آج کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں آپ کے ہاتھ میں ہے کنٹرول سارے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں یہاں پر آجیں میں اس طرح کا سامنے ایک ڈیزائن بنانا جاتا ہوں یہ اپنے ٹیمز کا ڈیزائن ہے جو سامنے اس طرح کا چار ڈبیک لائن میں لگانے ہیں یہ سائیڈ بار بھی بنانی ہے یہ اوپر یہ پٹی بھی بنانی ہے جس میں لکھا آ رہا ہے وہ اوپر والا نیلا ایریہ نہیں بنائیں گے وہ جو اوپر والا ہے صرف اتنا اتنا بنائیں گے میں سکرین شورٹ لے کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ صرف اتنا اتنا ہم بنائیں گے یہ والا اتنا یہ پورا دیکھ رہے ہیں پورا ٹاسک سیو ایز کیا ڈیکس ٹاپ پہ کے اس کو کہہ دیا اسائنمنٹ ڈیکس ٹاپ پہ سیو کر دیا اب دیکھیں ذرا اس کو بہت سلو کرتا ہوں بولتا بھی سلو ہوں یہاں پر مومنٹ بھی سلو کرتا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے کدھر چلا گیا ہے بھئی ابھی تو سیوٹی ہے یہ دیکھیں پہلے بنائیں گے ایک مین بنے گا پھر کیا بنے گا یہ چیزیں لکھیں گے نہیں یہ ایکٹیوٹی یہ آئیکن نہیں لگائیں گے پورا ایک سرپ سیکشن بنا دیں گے تاکہ پتہ جلے سیکشن بن گیا ہے یہ فوٹر میں بھی یہ اتنے سارے آئیکن نہیں لگائیں گے صرف ایک سیکشن بنا دیں گے پتہ جلے سیکشن بن گیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے جس کو پوچھوں گا وہ مجھے بتائے گا کہ پہلے کیا بنائیں گے پہلے تو مین بنائیں گے نا پہلے سب کا پیرنٹ بنائیں گے مین بنائیں گے جس کو ریپر بولتے ہیں مین بولتے ہیں کنٹینر بولتے ہیں اب کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں پہلے وہ بنائیں گے وہ اس لیے بنائیں گے ہم مین کنٹیلر یہ سارا data اس میں آئے گا रेपिंग ساری اس میں ہوگی اس لیے ہم اس کو مین کہہ دیتے ہیں ریפר کہہ دیتے ہیں کنٹیلر کہہ دیتے ہیں اس کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں پہلے مین بناتے ہیں آج ہے پہلے مین بنائیں گے تو doc type لگا لیں اسی طرح doc type html یہاں پر i hat sorry سوری 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 ہاں پہ ایسٹی ایمل کلوز یہاں پر آگے ہیڈ بنایا ہیڈ کو بھی یہاں پر کلوز کر دی ہیڈ میں آپ کو پتہ ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل بنائیں ٹائٹل کو کلوز کریں ٹائٹل میں کچھ بھی لکھتے ہیں یہ کلائنٹ آپ کو پروائیڈ بھی کرے گا نہ بھی کرے گا تو آپ نے اپنے پاس سے لکھتے نہ ہوتا ہے جو پیج بنا رہے ہوتے ہیں اس کے ریلیٹر لکھتے ہیں یہ ہوم کا بھیج ہے تو ہوم لکھتے ہیں اباؤٹ کا بھیج ہے ہوم اباؤٹ لکھتے ہیں کانٹیکٹ کا بھیج ہے کانٹیکٹ لکھتے ہیں یہاں پر ٹائٹل لکھ رہا ہوں ہوم We are going to learn ہوم ہور گون تو ڈزائن MS Teams پیج MS Teams کا پیج ڈزائن کرنے جا رہے ہیں ہیٹ میرا ہو گیا نیچہ آگیا میں نے باڈی لگایا باڈی کو میں نے close کر دیا save کریں اسی طرح آنا ہے بیٹا e میں best3 میں آنا ہے آپ نے اور class12 میں آنا ہے آپ نے یہاں پر پہلے آپ نے design کے نام سے save کیا ہوئے نا آپ design1 کے نام سے save کر لو بھئی assignment کے نام سے save کر لو کسی اور نام سے save کر لو میں نے design1 کہ دیا .html یا design1 کے نام سے save ہو گیا کیونکہ same extension کا same name کا فائل ایک جگہ پہ آپ نہیں رکھ سکتے وہ ریپلیس ہوگا تو ہم نے اس کا نام چینج کر دیا اس کے نام میں جسٹ ڈیزائن ون ڈال دیا یہ ایسٹی ایمل کا فائل بنا آ جائیں سی ایس ایس کا بھی بنائیں سی ایس ایس کا فائل جب بھی بنانا ہے فائل نیو کیا اس میں آتے یہ کام کرنا ہے سٹیریک لگانا ہے سٹیریک کا مطلب ہے جتنے بھی ایسٹی ایمل میں ایلیمنٹ ہیں جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کا مارجن سٹیریک کے بعد یہ لگتے ہیں سٹیریک ایز ایس سیلیکٹر آ رہا ہے تو جتنے بھی پیج میں ایلیمنٹ ہیں وہ سٹیریک نے کال کر لی ہیں مارجن بھی سٹیریک نے زیرو کر دیا سٹیریک کا تمام کا ہی مارجن زیرو ہو گیا پیڈنگ بھی سب کی زیرو کرتی سٹیریک نے سٹیریک کو بلایا تو سارے بولے سارے بولے تو پھر سب کی پیڈنگ اور چیزیں زیرو ہو گئی سی ایس ایس میں آ جائیں پہلے آپ کے پاس ڈیزائن سی ایس ایس پڑی ہوئی ہے آپ ڈیزائن ون بنا لیں ڈیزائن ون ڈاٹ سی ایس ایس یہ لیں سی ایس ایس کے فولڈر میں فائل آپ کا ڈیزائن ون کے نام سے ہو جائے گا سیف دیکھیں اشٹی ایمل کی فائل باہر پڑی ہوئی ہے آپ کی جو آپ نے فولڈر بنایا تھا کلاس ٹویل کے نام سے وہ فولڈر ہے آپ کا پروجیکٹ کے نام سے فولڈر ہو سکتا ہے کوئی بھی فولڈر ہو سکتا ہے تو کلاس ٹویل کے نام سے فولڈر بنایا اس میں میں نے ایک فولڈر سی ایس ایس کا تھا ایک ایمیجیز کا تھا ایک پھر ایس ٹی ایمل کو ہم نے باہر ہی رکھ دیا تو جو سی ایس ایس میں ہے سی ایس ایس کا فولڈر ہے اس میں سی ایس ایس کی فائلز بڑی ہیں دیکھو ایک پہلے کی پڑی ہے سٹائل والی ایک ڈیزائن والی پڑی ہے ٹھیک ہے تو میں نے دو فائلز بنا لی ہیں ان دونوں کو اپس میں لنک تو کریں نا اٹیچ کریں بریج بنائیں ان دونوں کا یہاں پر آئے لنک لگایا لنک اٹیک کیا کرتا ہے اٹیچ کرتا ہے فائل کو بھئی لنک کرتا ہے فائل کو لنک کریں ریفرنس میں بتائیں ریفرنس میں بتائیں کس کو لنک کرنا ہے آپ نے آپ کہیں ڈیزائن ون ڈاٹ سی ایس اس کو پیج کے ساتھ ریلیشن کیا ہے بھئی وہ پیج کی سٹائل شیٹ ہے وہ پیج کی سٹائل شیٹ ہے آپ نے کہا ٹھیک ہو گیا میں نے کہا چیک کروں میرا لنک ہو گیا میں نے یہاں پر آکے ایک ایج ون لگایا ایج ون کو کیا یہاں پر کلوز اور یہاں پر کچھ بھی لکھ دیا تاکہ صرف پتا چلے کہ میرا پیج لنک ہو گیا اس ایج ون کو ادھر کال کیا سمجھو اگر ایج ون کو بھلا کے کلر لگ جاتا ہے تو آپ کا فائل لنک ہو گیا ہے تو بھلا لیں اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں سی ایس ایس میں ایج ون کو کال کیا کلر ریڈ لگایا ایس ٹی ایمل میں ایج ون لگا ہوا ہے دیکھیں اب آگے میں پیج میں اس میں ڈیزائن ون کو اپن کرتا ہوں سر نہیں لگے گا آپ کا وہاں پر پولڈر کا نیم ایس یہ دیکھیں ایس ٹی ایمل کے آگے فائل پڑی ہے سی ایس ایس کے پولڈر میں ملوکہ نیکسٹ روم میں فائل پڑی ہے تو پھر اس روم کا نام تو لکھو نا یہاں پر نام لکھو اس کا یہ دیکھو اب ڈیزائن ملے گا اس کو ڈیریکٹری سی ایس ایس کی ڈیریکٹری میں جاؤ سی ایس ایس کے پولڈر میں جاؤ سلیش بتاتی ہے اب اس سے آگے آگے ہو آپ تو یہاں پر آپ ڈیزائن ون ڈاٹ سی ایس ایس میں آگے پیج کے ساتھ ریلیشن سٹائل شیٹ وہ آپ نے اوکے کی رپورٹ میں یہاں پر کر دیا یہ نہیں دس اینڈ دیٹ پیڈنگ بھی آپ کا سیڈ پر ٹھیک ہو گیا آپ کا دس اینڈ دیٹ ریٹ ہو گیا آپ نے کہا یہ دیکھیں آپ کا اوکے کی رپورٹ میں ڈیزائن لنک ہو گیا ہے آپ کا فائل لنک ہو گیا ہے اب آپ اچ من کو ختم کر دیں آپ نے بیٹا بنانا ہے مین مین بنانا ہے آپ نے یہاں پر کیا بنانا ہے مین بنانا ہے مین بنانا ہے ڈیب لگائیں ڈیویین کا ٹیگ ہے بزاتے خود کچھ بھی نہیں ہے کلاس لگانے سے سٹائل لگتا ہے تو کچھ نہ کچھ بنتا ہے ڈیب جو ہے وہ بائی شیلف کچھ بھی نہیں ہے وہ خود کچھ بھی نہیں ہے اس کو مین کا نام دیا بھئی مین نہیں دیتا WRA WPR ریپر کا نام دے دیا میری مرضی ضروری لکیر کا فقیر نہیں بننا کہ اس کو مین ہی کہنا ہے اس کو ریپر کہلیں سب کو ریپ کرنے والا سب کو اپنے اندر لینے والا جو کاغذ ہوتا ہے نا ریپر جس کو ہم بولتے ہیں وہ ریپ کرنے والا یہ ریپر آ گیا بھئی ریپر کو ادھر بلالو ڈاٹ ریپر WRA WPR ڈاٹ ریپر کو بلایا width کتنی کرنی ہے بھئی ریپر کی width تو ہنڈرڈ پرسنٹ کرنی ہے height کتنی کرنی ہے ریپر کی height ہزار پکزل کر دیں بعد میں آٹو کر دیں گے ریپر کا background کتنا کرنا ہے کیا کرنا ہے میں نے کہا ابھی تک لیے red کر دو بس دیکھنا ہی ہے red کے تو اوپر چیزیں آ جانی ہیں وہ تو cover ہو جانا ہے اب نے دیکھا red آپ کا ریپر ہو گیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ scroll نہ آئے مجھے سامنے سامنے نظر آئے color تو میں نے آپ کو width بتائی تھی پھر آپ پکزل میں نہ کریں so vh particle height اب جتنی جتنی سامنے آپ کو viewport نظر آ رہا ہے یہ viewport کا height ہے v stand for viewport h stand for height viewport height so vh آپ نے so vh اس کو کر دیا یہ پھر کدھر ہوگا جتنا جتنا viewport نظر آ رہا ہے ادھر اس کو روک دے گا دیکھ لو sciences ground ہتم ہو گیا ہزار بڑا تھا ہزار نیچے تک گیا height کو auto کرنا ہوتا ہمیشہ یہ so vh بھی نہ کرو so vh میں کیا ہوگا ایک نقصان ہے so vh کا hundred vh کا ایک نقصان ہے viewport کی height کے equal کرے گا یہ اگر آپ اس میں بہت زیادہ content ڈال دیں like میں lipsum پہ جاتا ہوں lipsum کیا چیز ہے lipsum.com سے ہم یہ content copy کرتے ہیں lipsum.com سے ہم dummy data لیتے ہیں کیونکہ جب client کی website بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اگر content ready نہیں ہے تو پھر آپ نے dummy data لیتے ہیں جس طرح dummy images ہوتی ہیں وہ put کر دیتے ہیں اس کی جگہ ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میں نے dummy data لیا دیکھئے گا میں نے سورا ہی data copy کر لیا dummy data یہ copy کیا copy کرنے کے بعد ایک پی لگایا rapper میں rapper میں پی لگایا پی کو نیچے close کیا اور پی میں میں نے dummy data paste کر دیا جب کہاں سے copy کر کے سارا ادھر پی میں paste کر دیا میں نے سارے کا سارا dummy data یہ دیکھیں پی میں سارے کا سارا dummy data paste ہو چکا ہے یہ دیکھیں پی میں میں save کرتا ہوں save کرنے کے بعد میں refresh کرتا ہوں اپنا page آپ کے وہ دیکھو color آپ کا اوپر ہی رکھ گیا کیوں آپ نے صرف viewport کا height کیا تھا viewport وہ والا area جو آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے جو hidden نہیں ہوتا وہ سامنے viewport آپ نے viewport کا height کر دیا آپ نے کہا نہیں یار یہ تو غلط ہے page میں تو نیچے scroll ہوتا ہے website لمبی بھی ہوتی ہے نیچے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ height اس کی fix نہیں کریں گے viewport کا مطلب height آپ نے fix کر دیا یہ دیکھیں آپ اس کی ہزار pixel کر دیں گے height وہ اس لئے pixel کریں گے یار ابھی صرف دیکھنا ہے کہ red والا ڈبا آگیا ہے بعد میں auto کر دیں گے auto height کا مطلب ہے جتنا جتنا اس میں data آتا جائے اتنی height لمبی کرتے جاؤ height auto کا مطلب یہ ہے تو میں نے ابھی ہزار کی صرف box دیکھنے کے لیے auto کروں گا تو box نظر ہی نہیں آئے گا وہ کیوں نظر نہیں آئے گا height auto کرنے سے box کیوں نظر نہیں آئے گا جی بولو بیٹا بولو کیوں نظر نہیں آئے گا box okay sir auto میں full وہ دکھاتا ہے جتنے جتنا مطلب کہ ٹیکس آتا ہے ہمارا جہاں جہاں ہم ڈیزائن کرتے ہیں ابھی ابھی تو اس لئے نظر آ گیا نا کہ data ہے اس میں میں نے data ہی نہیں ڈالا دیکھئے گا میں نے data ہی نموو کر دیا تو ابھی height آپ کا auto بلکل بھی کچھ نہیں دکھائے گا میں بینا data ڈالے اس کا height دیکھنا چاہتا ہوں وہ dip کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ dip بنا ہے یا نہیں بنا وہ بینا data ڈالے پھر اس کا height تو دینا پڑے گا height تو fix کرنا پڑے گا بعد میں جب data آ جائے گا height کو میں وہاں سے ہٹا دوں گا height کو auto کر دوں گا اس لئے میں نے rapper کا height ہزار پکزل کیا کہ چلیں میں اس کا height ایک دفعہ دیکھ لی یہ لچ ہزار پکزل کا height آگا ہے میرے پاس اب میں نے کیا کرنا ہے میں سکرین کس طرح کی بنانا چاہتا ہوں وہ picture میرے سامنے open ہے اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں تو main بن گیا بیٹا اب کیا بناوں کوئی مجھے بتائے گا main تو بن گیا پرانے بھی نئے بھی سارے بچے بتائیں سر section بنائیں گے section بنائیں گے section بنائیں گے اچھا اس section میں پھر کیا کریں گے چار بوکس چار بوکس چار بوکس پہ آگے ہو یہ header نہیں نظر آرہا یہ والا یہ sidebar نہیں نظر آرہی بتاؤ ابھی بوکس پہ بات میں جائیں گے نا آپ سے پہلے header لگائیں گے پھر اس کے بعد سر ٹیم کا سارے section بنائیں گے اکرا آپ بتائیں اکرا نہیں ہے کلاس میں ازگا آپ بتائیں جی سر جی سر بتائیں سر سر بیل بن گیا آپ کیا بناؤں سر ہیڈر بنے گا ہیڈر میں پھر سار کی بنے گی سر میں بتاؤں اس میں آپ لیفٹ اور رائٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے لیفٹ میں آپ ٹوینٹی پرشنٹ دے دیں اور پھر ایٹی پرشنٹ رائٹ کو دے دیں پھر اس لیفٹ میں جو آپ نے یہ لیفٹ باکس بنانے وہ اور رائٹ کے اوپر آپ نے ہیڈر بنانا ہے پھر ایک اور سکشن بنانا ہے یہ کون تھی یہ کون تھی ملی کا ملی کا گریٹ ہو گیا بیٹا ڈیڈر نہیں بنے گا وہ کیوں نہیں بنے گا اس میں دیکھیں ذرا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لیفٹ باکس ہے یہ رائٹ باکس ہے یہ ہیڈر یہاں پہ رک رہا ہے اب یہاں سے پھول لیفٹ سے سٹارٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں دونوں کے اوپر ہیڈر آ رہا ہے لائک دوسرا تھا وہ پورا دونوں سیکشن کے اوپر سے سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیڈر بنے گا پہلے ٹھیک ہے جی آپ سچے ہیں کہ یہاں پر ہیڈر بنے گا کیونکہ ہیڈر کٹ نہیں ہو رہا بنے گا نہیں پہلے بھئی پورا بنے گا سیکشن پھر اس میں لیفٹ و رائٹ بنے گا تو سیکشن تو پہلی بنا ہوئے آپ کے پاس ٹھیک ہے مین تو پہلی بنا ہوئے آپ کے پاس یہ سیکشن بنانا پڑے گا مجھے بولو پہلے ایک سیکشن بنے گا اس میں لیفٹ بنے گا پھر رائٹ بنے گا پھر لیفٹ میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے یہ آئیکنز وغیرہ رائٹ میں ہم ڈال دیں گے ہیڈر اوپر نیچے پھر یہی باکسز کسی کو یہ سمجھ نہیں آیا تو وہ پروک سکتا ہے کہ سر ایسا کیوں پہلے آج ہیڈر کیوں نہیں بنایا آج پہلے سیکشن کیوں بنا رہی ہے آج ہیڈر کو کیوں لیٹ کر دیا ہے بتائیں کسی کو اگر سمجھ نہیں آیا سمجھ آ گیا نا بیٹا پر میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں ہیڈر بناتا پورا تو وہ تو لیفٹ سے شروع ہونا تھا وہ تو اس طرح پورا جانا تھا آپ کا ہیڈر یہ پہلے پورا سیکشن بنانا پڑا یہ دیکھیں کہ یہ لیفٹ سیکشن ہے یہ رائٹ والا ہے لیفٹ یہاں پہ اوپر کو لگ رہا ہے نہ کہ آپ کا یہ یہاں پر ایسے لگ رہے تو پہلے لیفٹ بنائیں پہلے پورا سیکشن بنائیں پھر لیفٹ بنائیں پھر رائٹ بنائیں لیفٹ میں یہ چیزیں ڈال دیں رائٹ میں پہلے ہیڈر بنے گا پھر ٹیمز لکھا جائے گا پھر یہ لکھا جائے گا پھر یہ باکسز بنیں گے کیونکہ یہاں پر دیکھ لیں نا یہ ہیڈر آپ کا فل لیفٹ سے نہیں شروع ہوا یہ آپ کا رائٹ سیکشن میں آ رہا ہے ہیڈر اگر آپ کا ہیڈر دونوں کے اوپر ہوتا یہ بھی نیچے ہوتا یہ اس کے ایک والا آ رہا ہوتا پھر آپ کہہ سکتے تھے یہ تو لیفٹ رائٹ دیچے ہے ہیڈر پہلے بنے گا آپ کیا ہوا اب یہ سیکشن اوپر جا رہا ہے یہ اس کے لیبل پہ ہے مطلب جو یہ ہیڈر ہے یہ رائٹ سیکشن میں آ رہا ہے سمجھ آیا آپ کو کہ یہ کٹ ہو رہا ہے یہاں سے یہاں پر دیکھ لیں کہ لیفٹ رائٹ بن رہا ہے کنفلکٹ آ رہا ہے یہ سمجھ نہیں آیا آگے سمجھے ابھی بھی روک سکتے ہیں کسی کو اگر سمجھ نہیں آیا کوئی بات نہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم سلام سر میں نے اپنی کلاس جوائن کی میں اپنی گھر پہنچی سر اب کیا کروا رہے ہیں آپ کون ہیں سمیہ ابھی پچھلا ہے روپیٹ کر رہے ہیں سر اب کہاں پہنچے ہم پہنچے ہیں اکی سر یہ پیج ہم ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں اس پیج کو پکڑ کے میں اس پیج کو پکڑ کے میں براؤزر میں پھینک لیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ڈیزائن کرنا ہے نا اس کو دیکھیں اگر ہم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ڈیزائن ہوگا ہیڈر نہیں بنے گا پورا ایک سیکشن بنے گا یہ سیکشن بنا سیکشن میں پھر ایک لیفٹ بنا یہ دیکھیں اگر اس طرح کا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہیڈر پورا شروع ہو رہا ہے لیفٹ کے بھی اوپر آ رہا ہے پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی پہلے ہیڈر بنے گا اب پہلے سیکشن بنے گا پھر اس میں لیفٹ بنے گا پھر رائیڈ بنے گا رائیڈ میں اوپر آپ کا یہ والا آئے گا ہیڈر پھر آپ کا ٹیمز اور یہ چیز آئے گا آ جائیں اس کو آپ کے سامنے بناتے ہیں آ جائیں ریپر لگا دیا میں نے ڈرٹ ریپر کو دھر بلا بھی لیا اب ریپر میں لگائیں سیدھا سیکشن کہ بھئی ہیڈر نہیں آج لگے گا آج لگے گا سیدھا سیکشن سیکشن کو کر دیا کلوز بھئی یہ سپیسیں بگرہ ہے نا دیا گروہ ایسے ایکول کے بعد کافی بچوں کا سپیس آ جاتا ہے وہ تاک کچھ خاص نہیں اس سے کنپیوز ہو جاتا ہے بندہ تو اس آسط جو کلاس سیکشن سیکشن کو گلالو پورا ہوگا نا ہندرڈ پرسنٹ ہائٹ کر دیں آپ چھے سو پیگزل بیگراؤنڈ کو ہی کر دیں بلیک سا دیکھ لیتے ہیں کہ چھے سو پیگزل پہ آ گیا میرا یہ ڈپا ہائٹ ہنڈرڈ ہائٹ ہنڈرڈ پرسنٹ پورا پورا گیٹ ہائٹ ذرا کم کر دیا ریپر سے دیکھ رہے ہیں ریپر سے ہائٹ کو کم کر دیا اب اس میں دو بنانے ہیں جس طرح یہ دیکھیں ایک لیپٹ آ رہا ہے ایک رائٹ آ رہا ہے آ جائیں آپ نے کہا یہ سیکشن میں دو بناو لیپٹ سیکشن میں دو بلا لیں جی ڈارٹ لیپٹ سیکشن چھوٹا سا ہے لیپٹ سیکشن اس کی ویڈ تھا تقریباً بارہ پندرہ پنزل دے دو سوری پرسنٹ دے دو سو میں سے ہائٹ اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ کر دو ہائٹ پوری پوری آ جائے بیگرونڈ اس کا کیا کرنا ہے جو وہاں پر دیا گیا ہے وہی کرنا ہے یہاں پر جاؤ کلر زلہ پر کپی کرو یہاں سے بیگرونڈ کا کلر پیسٹ کرو یہاں پر یہ لو یہ تو بہت بڑا آ گیا پندرہ پرسنٹ اس کو دس کر دیں دس بھی زیادہ ہے اس کو آٹھ پرسنٹ کر دیں اب آپ کا یہ ہو گیا ہے یہ تھا لیفٹ سیکشن بھئی بن گیا لیفٹ آپ کا اب رائٹ بنائیں ہنے کا بناتے ہیں جی لیفٹ بن گیا ہے رائٹ بنائیں دیو کلاس رائٹ بنائیں کتنے پرسنٹ نائنٹی تو اس کا بہت کمکہ کرنا ہے یہاں پر ہے آ جائیں نہیں آیا نیچے چلا گیا دونوں کو float left دے دو جب بھی کوئی section نیچے چلا جاتا ہے تو بھی آپ اس کو float left دے کے آگے لے کے آ سکتے ہو float left دے دو دونوں کو وہ section آپ کا آگے آنے آپ کا بن گیا یہاں پر یہ left بنا یہ right بنا اچھا اب left والے میں آپ نے لگانے یا icon icon یا چیزیں لگانی ہیں یا بعد میں لگاتے ہیں اس کو چھوڑ دیں ابھی اب رائٹ والے میں آنے رائٹ والے میں آنے اس میں آپ نے لگانے ایک header یہ دیکھیں جس میں لکھا ہوا your status is this and that right والے میں آئے left کو میں نے چھوڑ دی میں اس کو کہلیں header یہ top bar کہہ دیں top section کہہ دیں upper section کہہ دیں ٹھیک ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اوپر والا section کہہ دو بھئی اوپر والا لکھ دو آہا جو مرضی لکھ دو اس کو ٹھیک ہے message والی انگلیش میں لکھ دو ڈی کلاس اس کی تو professional یہی ہے آپ کو سمجھ آ جائے ایک ہی بات میں header ڈال دیا header کو بلا لیں turnaround colour آپ اس کو کر دیں height 100% کر دیں ہنڈرڈ پرسنٹ کا مطلب کیا یہاں سے پوری سکرین پہ آ جائے گی اپنے پیرنٹ پہ آئے گی رائٹ سیکشن میں پوری پوری آئے گی اس کا میں نے بیگرونڈ کلر یہاں سے کاپی کر لیا دیکھیں ذرا یہ آگے آپ کے پاس آگی نا آپ کے پاس اسی طرح کے پنٹی اوپر لگی ہوئی آگی آپ کے اب لکھا ہے your status set یہ لکھ رہا ہے اس کے اندر بلکل لکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں بلکل لکھ سکتے ہیں ہم آتے ہیں یہ کاپی کر لیتا ہوں میں سارا یہ دیکھیں یہ پورا کاپی کیا کاپی کر لیا کاپی کر کے اس میں ایک پی لگایا کی کو کلوز کیا ایسے ہی پی لگانا دیکھا نا ہم نے پی میں یہ ڈیٹا بھینک دیا لکھا آگیا کیا کریں سینٹر میں کرنا ہے ٹاکسٹ آلائن سینٹر کریں ٹاکسٹ آلائن سینٹر یہ ایسے ہی لگے گی پراپٹی کل میں نے دیکھا کسی نے آلائن سینٹر لگایا ہوتا ہے ایسے نہیں لگتی ٹاکسٹ آلائن سینٹر ٹاکسٹ آلائن سینٹر میں ہو گیا ٹاکسٹ آلائن سینٹر ہوتا ہے یہ ذرا بڑا لگ رہا ہے ٹاکسٹ آلائن سینٹر کر دیں پونٹ پیملی اس کی کیلیوری کر دیں سولہ ہی کر دیں یہ زیادہ چھوٹا ہوتا ہے ٹاکسٹ آلائن سینٹر ہوتا ہے اسی طرح کا لکھا آگیا اچھا جی اگر چینج سیٹنگ پہ جائیں ہم ذرا چینج سیٹنگ انڈر لائن ہوا پڑا ہے اس کے اوپر ماؤس لے کے جائیں وہ ایک لنک بن جاتا ہے لنک پہ کلک کریں وہ کسی اور پیج میں اوپن ہو گیا تو ہم نے بھی لنک لگانا ہے وہاں پر بے شک جدر مرضی بھی دو لنک لگاؤ ضرور کیسے لگانا ہے اب چلے جائیں گے چینج سیٹنگ پہ یہاں پہ بیٹا اینکر لگا دیں گے اینکر لنک کرنا کلک کرو گے کہیں نہ کہیں لے کے جائے گا آپ کو کہاں لے کے جائے گا جو ریفرنس میں بتاؤ گے ریفرنس میں بتایا کلک کرنے سے مجھے لے جاؤ کہاں لے کے جانا ہے یہاں پر لنک لگا دو facebook.com کا جہاں بھی جانا چاہتے ہو جس طرح اس نے کلک پہ ایک پاپ وک دیا ہے آپ یہاں پر کچھ بھی لنک کر سکتے ہو میں کیا لنک کر رہا ہوں میں نے کہا چینج سیٹنگ پہ کلک ہو ہمارا پیچھے والا پیج آ جائے پیچھے والے پیج کا نام تھا design.html جو ہم نے اس سے پہلے بنایا تو ہی اس پیج پہ چلے جاؤ انکر کو یہاں پر کر دیا کلوز چینج سیٹنگ پہ کلک ہوگا میرا پیچھے والا پیج آ جائے گا آ جائے ریفرنس کیا دیکھ رہے ہو اسی طرح کا نیلا اور انڈر لائن ہو گیا جی سر بالکل سمجھ آ گیا آپ کو کلک کروں اس پہ کلک کیا تو کیا ہوا اس کا لنک دیا تھا ریفرنس میں اس پہ انکر نے اس کو بھی دیا میں نے جس اتنا بنانا تھا اب ہوگی یہ چیز یہ بن گیا اچھا اب بیٹا جو نئی بچے ہیں انہیں جو میں نے چیز پڑھانی ہے وہ ہے مارجن اور پیڈنگ اب یہ مارجن کیا ہوتا ہے پیڈنگ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر کا ڈسٹنس پیڈنگ کہلاتا ہے کسی بھی ایلیمنٹ کو جب ڈسٹنس دیں گے وہ اندر سے لے گا وہ پیڈنگ کہلائے گا آپ آپ کی سمجھ کے لیے ایک بڑا سا ڈبا اس میں لگاؤں گا اس ٹپے پہ مارجن پیڈنگ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اوپر والے کو ابھی چھوڑ دیں اس بڑے ٹپے میں آ جائے اور میں یہاں پر ایک ڈبا لگانے لگاؤں آپ کی سمجھ کے لیے اس ہیڈر کے بعد ہیڈر کے بعد میں یہاں پر آیا میں نے ڈیو لگایا کلاس لگایا کلاس کو نام دے دیا بوکس کا اس بوکس کو یہاں پر کر دیا کلوز بیٹا آپ کو سمجھانے کے لیے جو نئے بچے ہیں ان کو مارجن اور پیڈنگ سمجھانا ہے کہ مارجن کیا ہوتا ہے پیڈنگ کیا ہوتا ہے میں نے بوکس لگایا بوکس کی ویٹھ ایڈ بلا لیں یہاں پر دے دیتے ہیں جی ڈارٹ بوکس ڈارٹ بوکس ویٹھ میں نے کر دی ہے اس کی ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ کتنی ہوگی یہ یہاں سے یہاں تک ہنڈرڈ ہے رائٹ والے تپے میں آ رہا ہے تو آدھا ففٹی کا ہو جائے گا ہائٹ کر دی میں نے چار سو پکزل یا تین سو پکزل بیگراؤنڈ میں نے اس کا کر دیا ریڈ ہے دیکھئے گا یہ ڈباہ ملے گا آپ کو بوکس کے نام سے نہیں مل رہا سر آپ نے ڈیو اوپر لگائی ہوئی ہے سر آپ نے ڈیو اوپر لگائی ہوئی ہے پکزل نہیں دیا تھا ڈیو تو صحیح لگی ہے ڈیو کو کیا ہے رائٹ سیکشن میں پکزل کا صرف پی ڈالا ہوا تھا ڈبا آ گیا نا آپ کا بیٹا اسی دبے پہ دونوں کام کر کے دکھاؤں گا آپ کو اسی دبے پہ دو کام کر کے دکھاؤں گا مارجن کسی بھی ایلیمنٹ کے اراؤنڈ ڈسٹنس کسی بھی ایلیمنٹ کے باہر کا ڈسٹنس اگر اس ریڈ والے ڈبے کو مارجن دوں گا تو دیکھئے گا کیا ہوتا ہے مارجن لیفٹ سی ایس ایس کا پراپٹی مارجن کا لگایا مارجن مارجن لیفٹ بیٹا آپ کو بھاگنا ہے آپ ساتھ ملنا ہے آپ کو ان کے آج لاست میں ریپیٹ کر رہا ہوں اب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنی ہے جن کو پہلے آتا ہے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں میں گروپ میں لنک شیئر کرتا ہوں سوری آپ کو میں ان کا کنٹیکٹ دوں گا جو مجھے پتا ہے جو بچے کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتا بھی چلے گا نا کہ آپ کنٹیکٹ کر رہے ہیں آپس میں آپ لوگوں کو میں بھیج رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کنٹیکٹ کریں کہ سر میں آج کام پر بیٹھنے لگی ہوں آپ نے سمجھایا مجھے سمجھ آگی ہے پھر میں جب شروع کرنے جا رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کہاں سے شروع کروں یا مجھے سمجھ نہیں آرہا میرا لگی نہیں رہا میں پیج میں کچھ آتا ہی نہیں ہے تو آپ کنٹیکٹ کریں آپ مجھے بتائیں مجھے پتا ہے ایسا ہوتا ہے یہ کوئی ٹینشن لینے والا بات نہیں ہے دیکھیں اگر میں کوئی نیکس چیز پڑھتا ہوں تو مجھے بھی ایسا ہی ہوگا کوئی اور چیز جو میں نے کبھی کی ہی نہیں میں نے کوئی ایکزمپل دیا تھا مجھے پانی نہیں الیکٹرکولر سے ڈالنا آیا تھا تو میں نے دیکھا اب زر کرنے کے بعد پانی ڈال دیا اس الیکٹرکولر سے تو آپ بھی آئیں ایک دبا میں آپ کو سکھاتا ہوں یہ لیں ان سے سکھیں ان سے سکھیں وہ آپ کو میٹنگ میں لے کے آئیں گے بے شک رات کے داسوں بے شک دوں ہوں اگر وہ فری ہوئے میرے سپوڈنٹس تو آپ کو میٹنگ میں لے کے آئیں گے بغیدہ زوم پہ ٹیم پہ آپ کو سمجھائیں گے سکرین شیئر کر کے کہ آپ میرے ساتھ کریں آپ اپنی کریں کام آپ اپنی مجھ سے سکرین شیئر کر کے دکھائیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کیا ایشو ہے یا آپ مجھے سکرین شیئر سینڈ کریں میں آپ کو ایشو بتاتا ہوں یہ سب بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے سب بتائیں گے جب ان کو ہم صحیح سے پڑھا رہے ہیں یہ آکے بھی صحیح سے ہی گائیڈ کریں گے میں ایکسٹرہ ٹائم دیتا ہوں میں ایکسٹرہ سنڈے کو بھی میں نے کلاس دی جو پچھلے بیچ کے لوگ ہیں میں ان کو بھی رپلائے کرتا ہوں میں نے نہیں ٹائم سٹ کی ہوا کہ نو بجے کے بعد مجھے رپلائے نہ کرنا میسج نہ کرنا میں رپلائے نہیں کروں گا یا میں میسج دیکھ کے سینڈ کر کے چھوڑ دوں گا یا مجھے آتے رہیں گے میسج میں سینڈ ہی نہیں کروں گا میں رپلائے کروں گا میں کرتا ہوں سب کو رپلائے کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ بھی تو اس چیز کا مجھے ریوار دیں اپنے پریکٹس کی شکل میں اپنے اچھے رسپونس کی شکل میں کام آپ اچھا کریں گے آپ اچھا کریں گے مجھے پیسے دیں گے کیا مجھے نہیں پیسے دیں گے آپ مجھے پے اتنی ملنی ہے جو ادھر سے مل رہی ہے مجھے آپ لوگوں نے سپیشلی تو کچھ نہیں دینا ٹھیک ہے لیکن مجھے خوشی دیں گے آپ اگر آپ کام کریں گے اگر آپ پریکٹس کریں گے اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے آپ کچھ ارن کریں گے مجھے دعا دیں گے آپ ٹھیک ہے میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ جان کھڑوانے والا کام کرنا ہی نہیں جاتا کہ کورس بڑھایا جان چھوٹی چلو بھئی ان کے پیپر دی اور کام ختم بعد میں کس نے ملنا ہے کس نے کیا کرنا میں دیکھنا چاہتا ہوں بھی آپ ارننگ کریں جتنے لوگ وہ کورس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تعلی دونوں ہاتھوں سے بجے گی بلکہ آپ کی ہاتھ سے بجے گی میں نے تو صرف ایسے تچ کرنا ہے تھوڑا سا ایسے کھینچ کے تعلی پھر آپ نے بجانی ہے وہ آپ کی طرف سے بجے گی محنت آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو صرف گائیڈ کرنا ہے آپ کے واضحوں کا زور کام آنا ہے آپ نے ہی محنت کرنی ہے میں پہلے بتا رہا ہوں کوئی بھی آپ کو کھینچ کے نہیں لے کے جائے گا کہ آ جائیں جی یہاں پر کریں ٹھیک ہے درین کورس تو چلو میں کہہ دیتا ہوں سٹوڈنٹس کو یہ بتا دیں ان کو بتا دیں بعد میں کسی نے آدمی آنا کسی نے میرے سٹوڈنٹس میرے بعد نہیں سنیں گے دیکھئے گا آپ کہ تین مہینے کا دوس ہوتا ہے بس اس کے بعد آپ جانیں گے اور آپ کا کام جانیں گے مارجن لیفٹ مارجن لیفٹ لیفٹ سے ڈسٹنس دے دیں کہ اس کو بوکس کو کتنا سو پکزل کا مارجن لیفٹ کا پرپٹی لگایا ابھی ابھی تو بتایا آپ کو مارجن کیا ہوتا ہے کسی بھی ایلیمنٹ کا ڈسٹنس ہوتا ہے وہ کہاں سے اس کے اراؤنڈ کا ڈسٹنس وہ لیٹ سے ہو جائے وہ رائٹ سے ہو جائے وہ ٹاپ سے ہو جائے وہ کہیں سے بھی ہو جائے تو میں نے مارجن لیفٹ بتایا یہاں پر ڈیفائن کر دیا کہ اس کو لیفٹ کا ڈسٹنس دیں آپ کتنا سو پکزل یہاں پر آجیں دیکھئے گا کیا اس کو لیفٹ سے سو پکزل کا ڈسٹنس ملا بالکل ملا آپ نے ڈسٹنس دیکھ لیا جب بھی آپ نے کسی چیز کو ذرا آگے بھیجنا ہے ذرا ڈسٹنس دینا ہے تو اب مارجن کا استعمال کرو گے آپ نے مارجن لیفٹ کیا وہ ایلیمنٹ آگے چلا گیا اسی طرح مارجن ٹاپ کر سکتی ہو بیٹا یہاں پر آؤ اسی طرح آپ مارجن ٹاپ کر دو مارجن ٹاپ کا ڈسٹنس دے دو سو پکزل کا اسی طرح یہ سو پکزل ٹاپ سے آ جائے گا ضروری نہیں سو دینا اب پچاس دے دیں ٹاپ سے چالیس دے دیں یہ تو ضرورت کے مطابق دینا ہے نا جتنا یہاں پر ضرورت ہوگا اتنا ہی آپ نے ڈسٹنس یہاں پر دینا ہے ٹھیک ہے مارجن ٹاپ پچاس ہو گیا آپ کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا اچھا اب آپ نے کہا اس کو سنٹر میں کرنا ہے یہ بوکس سر آپ کا رائٹ کا ڈسٹنس تو پڑھایا ہے آپ نے کہ رائٹ کا ڈسٹنس کیسے آئے گا وہ رائٹ پہ پہلی بہت زیادہ ڈسٹنس ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا ڈسٹنس بٹ ایکچوال میں ڈسٹنس موجود ہوگا جو آپ دو گے دیکھئے گا میں رائٹ پہ ڈسٹنس دیتا ہوں میں نے کہا مارجن رائٹ چتر پکزل ایکچوال میں نظر نہیں آئے گا رسٹس آ چکا ہے دکھاؤں آپ رائٹ کلک کریں اس پہ رائٹ کلک کریں انسپیکٹ میں چلے جائیں آپ یہاں پر انسپیکٹ میں چلے جائیں آپ آپ کا انسپیکٹ آئے گا ایسے نیچے آپ کا انسپیکٹ ایسے نیچے آئے گا اس انسپیکٹ کو جدر مرضی کمپٹیبل ہو ادھر کر دو اس کو رائٹ پہ کر دو آپ کا انسپیکٹ رائٹ میں چلا جائے گا پھر ان تھری ڈاٹس پہ کلک کرو انسپیکٹ لیفٹ میں کر دو آپ کا انسپیکٹ لیفٹ میں چلا جائے گا پھر ان تری ڈالٹس پہ کلک کرو میں انسپیکٹ کو باہر نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں دو بھائی نے بن جاتی ہیں میں انسپیکٹ کو جدر مرضی پھر میں اس کو گھما لیتا ہوں انسپیکٹ کو باہر نکالا ہوا ہے میں نے یہ دیکھیں اب میں دیکھتا ہوں یہاں پر میں نے کہا لیفٹ سے بھی آگیا ٹاپ سے بھی آگیا رائیڈ کا نظر نہیں آرہا وہ نظر کیسے آئے گا پہلے ہی بورٹ ڈسٹنس ہے ذرا بوکس پہ رکھیں آپ نے مارجن رائیڈ چکتر دیا ہوا ہے ذرا نیچے چلے جائیں انڈ پہ جائیے گا یہ دیکھیں پورا آپ کا جو گراپ ہے وہ بنایا ہوا ہے نیچے دیکھیں نا بوکس مارڈل اس کو بولتی ہیں کیا بولتی ہیں اس کو بوکس مارڈل مارڈل آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا ٹاپ سے پچاس ہے آپ کا لیفٹ سے دس ہے رائیڈ سے پچھتر ہے مارڈل نے آپ کو بتایا وہ نیچے جب آپ کے انڈ پہ انڈ پہ مارڈل نے بتایا کہ ٹاپ سے پچاس ہے رائیڈ سے پچھتر ہے بوٹم سے کچھ بھی نہیں ہے لیفٹ سے دس ہے پچھتر آپ کو بتا رہا نہیں ہے جی جی سر جب میں انسپیکٹر کو کھولتی ہوں تو جو پیج اوپن ہوتا ہے وہ ایک سائٹ پر سارا کلوز ہو جاتا ہے تو اس پر نظر نہیں آتا وہ کیس طرح سے سیٹ ہوگا اور دوسرا جیسے آپ کے پاس آپشنز آ رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں اس ترتیب میں نہیں آ رہے ہوتے اس کو میں دیکھ رہی تھی آگی پیچھے لیکن وہ نہیں اس طرح سے نہیں تھا جیسے اب آپ کے پیج پچھتو لیا ایسے آیا ہوگا یا پھر ایسے آیا ہوگا بلہ آپ سے یہ ہو جائے ہوگا اس طرح آپ پکڑ کے اس کو کب زیادہ ڈرینگ پر آپ کرسے یہ سی اچھے نہیں تو آپ اس کو باہر نکال لیں یہ سینٹنگ کے ساتھ جو تھری ڈاٹ کا بٹن ہے تھری ڈاٹ ہے اس پہ کلک کر کے یہ رکھیں یہ باہر نکال لیں یہ باہر والے اچھے اب دیکھیں یہاں پر آپ نے کہا رائٹ کا بھی دے دیا ذرا بوٹم کا بھی دے دے مارجن بوٹم سوپ اگزل کا بوٹم سے بھی آپ نے دے دیا کیسے نظر ہی نہیں آرہا آپ نے کہا سوپ اگزل نظر تو آ نہیں رہا پھر کیا کریں کچھ لگا کے دیکھ لیتے ہیں اس کے نیچے تاکہ اچھول میں پتہ بھی چلے اس کے نیچے ایک لگا دے اچھون آپ نے پھر کیا کریں یہ کتنی دور آیا یہ اتنی دور کیوں آیا اس بوکس سے اس بوکس کا نیچے سے مارجن ہے اس کا ایریا اتنا ہے اس کا فیلڈ اتنا بڑھ گیا کیونکہ باہر سے مارجن ہے بیٹا اس کو تو آپ اس کو ختم کر کے آپ نے مارجن چاروں طرف سے چیک کر لیا یہ آپ کا مارجن چاروں طرف سے آیا ہوا ہے اب دیکھئے گا یہ تھی مارجن کی چار پرابٹیز ان کی ایک سوکھی پرابٹیز آپ کو بتا دوں ایک ہی پرابٹی میں چاروں مارجن آپ لگا سکتے ہو وہ کیسے کون سی ہے مارجن 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 میں لکھ لیں گے آپ نے دو میں جاس پیگزل وہ ضرورت پہ ہے نا اب دو میں لکھا جائے گا مجھے بتائیں یہ جو اوپر مالی ساری پرابٹیز لکھنی ہو کیا دو میں لکھی جائیں گی نو سر نو سر دو میں تو وہ لکھتے ہیں جب ڈاب اور بوٹم ایکول ہو لیفٹ و رائٹ ایکول ہو یہ تو چاروں ہی ڈیفرنٹ ہیں مارجن ڈاب پچاس پیگزل مارجن رائٹ پچتر سو پیگزل کلاکواز چلے گا تاب رائٹ بوٹم لیفٹ سو پیگزل پھر سو پیگزل کیا میں نے صحیح کی ہے جی سر ٹھیک جی سر ٹھیک ہے یہ سر ٹھیک ہے آپ میں نے ٹھیک ہے مارجن ٹاپ رائٹ بوٹم لیفٹ کلاکواز چلے ٹاپ رائٹ بوٹم لیفٹ یہ بوٹم میں نے غلط کر دیا ہے بوٹم اسی تھا میں نے سو لکھا ہوا ہے تو بوٹم کو اسی کرو اسی کرو اسی کرو اسی کرو اور اس کو ہنڈرڈ کرو لیفٹ کو کیونکہ لیفٹ آپ کا وہ ہے اب اوپر والے سارے ختم کر دو بے شک آپ کا یہ مارجن یہاں پر لگ گیا اور دیکھئے گا کوئی فرق پڑا مارجن کو نہیں نہ پڑا آپ کے سیکل والی پرپٹی بھی سیکلی پونچہ بولو سہی جی میں پوچھ رہا ہوں یہ کیسے لگ رہے ہیں ٹاپ رائٹ اور یہ اس کا سیکلنس بتائیے کلاکواز ٹاپ رائٹ بوٹم لیفٹ اپنے ہاتھ کو گھماؤ نا وہ گھڑی جیسے چلتی ہے ایسے ٹاپ پھر رائٹ پھر بوٹم پھر لیفٹ اچھا اچھا آپ کو یہ مل گیا آپ کا یہ کام ہوگی میں نے کہا یار ایک کام کرو لیفٹ اور رائٹ ایکوال ہیں ٹاپ اور بوٹم ایکوال ہیں لیفٹ اور رائٹ ایکوال ہیں ٹاپ اور بوٹم ایکوال ہیں تو پھر کیا کرو پھر آپ دو والی پراپٹی کا استعمال کرو ٹاپ اور بوٹم سو پیگزل لیفٹ اور رائٹ پچاس پیگزل تو دیکھئے گا اس کو میں کمٹ کر رہا ہوں یہ کمٹ کر دیا وہ کمٹ کر دیا اب وہ نہیں لگے گا اب یہ لگے گا دیکھئے گا ایسے آ گیا ٹاپ اور بوٹم سو لیفٹ اور رائٹ پچاس اب یہ پچاس کیسے بھئی یہاں پر تو خالی جگہ اتنی زیادہ ہے رائٹ کلک کر کے دیکھ لیں انسپیکٹ میں جا کے نیچے جائیں اپنے بوکس مارڈل پہ نیچے چلے جائیں بوکس مارڈل پہ وہ دیکھیں مارجن مارجن والا گراف دیکھیں سو پچاس سو پچاس کلاک وائس سے لیں یہ آپ کی سکرین ہے سو ٹاپ سے پچاس رائٹ سے یہ سو پھر بوٹم سے پھر پچاس ایسے یہ چاروں اگر ڈپرنٹ ہوتا پھر تو چار والی پرابٹی لگاتا اب تو سی میں اوپر نیچے سی میں رائٹ لیفٹ سی میں تو پھر دو والی لگا دوں سو پچاس لیفٹ رائٹ ٹھیک ہو گیا سمجھ آیا آپ کو یہ سر آتا ہے اب آپ نے کرنا ہے اب نے کہا ٹاپ اور بوٹم سو ہی رہے لیفٹ رائٹ سے آپ کا ڈیو بلکل سنٹر میں آئے بلکل سنٹر میں آئے لیفٹ رائٹ سے تو کیا کریں گے سر آٹو کر دیں گے نا کیا کریں گے اس کو آٹو سر ماردن آٹو کریں گے کہاں سے کریں گے سر رائٹ لیفٹ آٹو کریں گے نا رائٹ لیفٹ کو آٹو کر دیں گے رائٹ لیفٹ کو آٹو کر دوں گے یہاں پہ زیرو نہیں آپ ڈالنا یہاں پہ ہنڈرڈ اس لیے ڈالنا کہ پہلے ہم نے ٹاپ اور بوٹم زیرو کرنا ہوتا تھا اب ٹاپ اور بوٹم ہنڈرڈ کرنا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر ہنڈرڈ ڈال دیا لیفٹ و رائٹ سے آٹو کر دیا یہ لو لیفٹ و رائٹ سے ایکوالی سنٹر میں آ گیا اوپر نیچے سے ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہے آپ کا بلکل بوٹم سنٹر میں آ گیا Yes سmental یہ تھا آپ کا مارجن یہ تھا آپ کا مارجن اب میں دینا چاہتا ہوں پیڈنگ پیڈنگ دینا چاہتا ہوں پیڈنگ کسی بھی الیمنٹ کے اندر کا ڈسٹنس کسی بھی الیمنٹ کے اندر اس کا نظر نہیں آئے گا پیڈنگ ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پہ آتا ہوں اس بوکس میں ایک میں اچھوان لگا رہے تو پی لگا رہے تو اس بوکس میں میں نے پی لگایا اس میں لگ دیا محمد بلال یہ دیکھیں ابھی آپ کو پیڑنگ پتا چلے گا پیڑنگ کیا ہوتا ہے میں نے کہا پیڑنگ دو بوکس اندر سے محمد بلال کو نیچے دکیل دے پیڑنگ پیرنٹ کو دیا چائلڈ آگے چلے گا پیڑنگ اس کو پیرنٹ اس کو دکیل دے گا پیڑنگ ٹاپ دیجئے گا پیڑنگ ٹاپ پیڑنگ ٹاپ تیز پیگزل کیا پیڑنگ آگیا جی سر پیڑنگ تکیل دیا نیچے نو سر بوکس بڑا ہوئے بوکس سائزنگ کریں ایک چول میں ہمیں لگا یہاں نے تو تاپ سے نیچے دکیل دیا ہے آپ نے کہا مارجلی پیڑنگ لیفٹ بھی کرو لیفٹ سے بھی پیڑنگ دو میں نے سو گکزل لیفٹ سے بھی دے دیا انھیں کہا لیفٹ سے بھی تکیل دیا ہے ایکچول میں نہیں تکیل آیا پیڑنگ اس کی ہائٹayıڈ میخ مریہ ایڈ ہو گیا تیس ٹاپ سے ایڈ ہو گیا سو لیپٹ سے ایڈ ہو گیا وہ ڈبا ہی بڑا ہو گیا ہمیں ایسا لگا کہ وہ پیڈنگ آ گیا ایکچوال میں وہ پیڈنگ نہیں آیا وہ ڈبا بڑا ہوا ہم نے یہاں پر ایک چیز لگانی ہے بوک سائزنگ بوک سائزنگ بوک سائزنگ بوک سائزنگ ابھی اپنی ایکچوال حالت میں آ گیا سمجھ آ گیا آپ کو جی سر جی سر پیڈک پیڈکٹا بڑھا دیں پیڈکٹا بڑھا دیں اے 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 ایک سو پچاس کر دیں محمد بلال کو لیفٹ رائٹ سے سنٹر کرنا ہے کیا کروں گا آٹو کر دیں گے کیا کریں گے پیڈنگ دیں گے پیڈنگ کو زیرو کر دو پیڈنگ سے نہیں آپ کرنا آپ ایکچوال سنٹر میں کرنا ہے پیڈنگ تکے سے سنٹر میں کرو گے دیکھ دیکھیں ہاں سنٹر آیا چلے ہو کب بتایا میں نے آپ کو بتایا جب بھی ٹیکس کو سنٹر میں کرنا ہے ٹیکسٹ لائن سنٹر سے کرنا ہے ٹیکسٹ لائن سنٹر ٹیکسٹ لائن سنٹر ٹیکسٹ آپ کا سنٹر میں آ جائے گا ٹیکسٹ لائن سنٹر میں اس کو منع دقائی ٹیکسٹ لائنچ ہے اس پہ رہے گے ٹیکسٹ لائنوں سے ٹیکسٹ لائنوں کو پیڈنی ٹیکسٹ لائنوں سے ٹیکسٹ لائنوں کو پیڈن آ لائنوں کو 1956 بڑھاتے جا رہے ہیں میں نے یہاں پہ لگا دیا میں نے کہا جی ایکچوال میں آپ کا سنٹر آ گیا یہ لے آپ کہتے ہیں اب یہاں پر کلائنٹ نے فونٹ سائز اس کا بڑھوا دیا سو پیلزل کر دیا اب تو سنٹر نہیں رہا اب پھر پیڈنگ کو چھیڑھو پیڈنگ ٹاپ کام کرو یہ ہوتا ہے پیڈنگ کسی ایلیمنٹ کا انٹرنلی ڈسٹنس آ جائیں پیڈنگ چاروں طرف کا کر کے دکھاتا ہوں چاروں طرف کا پیڈنگ یہاں سے میں نے ختم کر دیا پیڈنگ پیڈنگ اڑا دیا ایسا کام کرنا ہے پیڈنگ چاروں طرف سے دیکھوں کر کے دکھاؤں پیڈنگ چاروں طرف سے کیا کرو اس بوکس میں ایک اور بوکس لگا لو سر جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ہی آ رہی ہے سر یہ بوکس سائزنگ کیوں جب پیڈنگ دیتی ہیں وہ ڈبا پیڈنگ دینے کی بجائے اپنے آپ کو بڑا کر لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ میں نے دے دو بوکس سائزنگ وارڈر مائنس بوکس تو پھر وہ آپ کی ہائٹ کو ایک سو تیس نہیں کرے گا وہ سو ہی رکھے گا تیس کا ٹاپ سے پیڈنگ دے دے گا وہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ابھی ابھی دیکھیں بوکس میں آئیں اس میں ایک سب بوکس لگائیں سب بوکس بلا لیں سب بوکس کو میں نے کہا کہ سب بوکس ہے نا اس کو اس کے اوپر پورا پورا بھلا دو سب بوکس پورا پورا بھلانا ہے تو کیا کریں بیٹس اس کی پورا پورا آنا چاہیے کیا کریں گے بوکس اس کا پیرنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ کرنے سے پیرنٹ میں پورا پورا آ جائے گا یہ لیں وہ محمد بلال تو میں نے ختم کر دیا نا وہاں سے وہ تو ہے ہی نہیں اس میں ابھی ابھی ڈیب لگا دیا پورا پورا آ گیا جی سر آ گیا اب ریڈ والے پیرنٹ کو ہی پیڈنگ دھو جا کے اسی ریڈ والے کو ٹاپ سے پیڈنگ دینا ذرا پیڈنگ ٹاپ پیڈنگ ٹاپ سو پگزل یا پچاس پگزل پیڈنگ ٹاپ کریں آپ کہیں گے لو جی اس نے ڈپے کو نیچے دکیل دیا وہ ایکشیل میں نہیں دکیلا کیا ہوا باکس بڑا ہو گیا باکس کی ہائٹ میں تیس پگزل ایڈ کر دیا اس نے باکس کی ہائٹ میں تیس پگزل ایڈ کر دیا اس نے میں نے کہا پیڈنگ بوٹم وہ بھی پچاس کر دو یا ساٹ کر دو وہ نیچے سے بھی دبا بڑا ہو گیا میں نے کہا لگتا دکیل دیا ہے دکیلا نہیں وہ پیڈنگ نہیں آیا وہ باکس ہی بڑا ہو چکا ہے میں نے کہا لیفٹ بھی کر دو پیڈنگ دیس پیکزل وہ لیٹس سے بھی بوکس بڑا ہو گیا ہے میں نے کہا رائٹ کر دو پچاس پیکزل یا چالیس پیکزل آپ سمجھ رہے ہیں پیڈنگ آگیا ہے ایکچول میں دبا بڑا ہوا ہے پیڈنگ نہیں آیا یہ تیس کا اوپر پچاس اوپر سے بڑھا دیا چالیس ہیدر سے بڑھ گیا تیس ہیدر سے بڑھ گیا پچاس ساٹھ ہیدر سے بڑھ گیا وہ ریڈ والا دبا بڑھ گیا جبکہ پیڈنگ ہے انٹرمنیلی ڈیسٹنس آیا ڈیسٹنس ہی ہے پر بڑھا کے آیا میں نے کہا یہ بیٹس ہائٹ میں ایڈنا کروں پیڈنگ کو بوکس مائننس سائزیں آرڈر مائننس بوکس کا کلاس لگایا آپ کا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب آپ کا اب یہ تھا اگر چاروں طرف سے کوئی ڈیفرنٹ پیڈنگ دینا ہے پیڈنگ کبھی بھی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا سمیٹری جلتی ہے زیادہ تر سیم ہی جلتا ہے ٹاپ اور بوٹم لیفٹ اور رائٹ پھر بھی ہم اگر پیڈنگ دینا چاہتے ہیں سیم مارجن کی طرح کا ہم پیڈنگ دے سکتے ہیں دیکھئے گا پیڈنگ پہلا ٹاپ سے پیڈنگ پچاس پیڈنگ دوسرا رائٹ سے پیڈنگ چالیس پیڈنگ تیسرا لیفٹ سے پیڈنگ آہ سوری بوٹم سے پیڈنگ ساٹھ پیڈنگ چوتھا لیفٹ سے تیس پیڈنگ کیا میں نے ان پیڈنگ کو دیکھ کے صحیح پیڈنگ دیا ہے زیادہ دیکھیں رائٹ میں آپ نے فیفٹی لکھتی ہے نا پورٹی ہے جی رائٹ پورٹی لکھنا تھا نا آپ غلط بتا رہی ہیں محترمہ اور کوئی بتائے رائٹ پورٹی نہیں آنا تھا رائٹ پھر یہی کہہ رہی ہو رائٹ پورٹی آنا تھا آپ نے فیفٹی لکھا ہوئے آپ نے لفٹ جاگ رہے ہیں سارے سارے جاگ رہے ہیں آپ کا صحیح تھا ایک رہا ہے میں نے جان بوجھ کے کہا کہ کوئی دوسرا بھی وہی نہ کہے پر ٹھیک ہے وہ پکے تھے وہ بھی سچے تھے چالیس ہو گیا ساٹھ بوٹم سے ٹھیک ہے تیس لیفٹ سے ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھو اوپر میں نے کمنٹ کر دیا تو پیڈنگ بھی ایک والا پراپٹی جل سکتا ہے اچھا پیڈنگ میں نے کر دیا پچاس پکزل یہ کہاں سے آئے گا کوئی بتائے گا سار ساری سائیڈوں سے آ جائے گا چاروں سائیڈوں سے چاروں سائیڈوں سے پچاس کا ایکولی آ جائے گا میں نے کہا ٹاپ سے سو لیفٹ رائٹ سے پچاس سمجھ آ گیا دو والا پراپٹی ٹاپ اور بوٹم لیفٹ اور رائٹ جس طرح مارجن تھا ٹاپ اور بوٹم زیرو آ ہنڈرڈ لیفٹ اور رائٹ آٹو ٹاپ اور بوٹم ہنڈرڈ لیفٹ اور رائٹ پچاس اوپر سے سو نیچے سے پچاس اوکے ہو گیا بوکس آپ کو نظر آ گیا چھوٹا ہوتا ہوا آپ کا جی سار اب ایک کام کرتے ہیں کسی بوکس کو جو زیادہ پیڈنگ دیا نا یہ تھوڑی پیڈنگ دیتے ہیں تیس ٹاپ سے کرتے ہیں بیس لیفٹ رائٹ سے کرتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں ساری ہی ایکول کر دیتے ہیں تیس کر دی میں نے چاروں طرف سے تیس کا پیڈنگ آ گیا بوکس کے اندر بوکس بن گیا اب میں نے کہا یار یہی کام دوبارہ سے ریپیٹ کرتا جاؤں یہ پکڑوں اس کے اندر لگا دوں اس کے اندر لگا دوں بوکس within بوکس لگ چکے ہیں نظر نہیں آ رہے دکھاتا ہوں کلر چینج ہے نا کالر بھی اور پیڈنگ بھی نہیں نا ملا ان کو دکھاتا ہوں ذرا یہ سب بوکس ہے اس کو کہہ دو بی جی ریڈ کا کلاس دے دو کیا دیا کلاس بی جی ریڈ نہیں ریڈ نہیں بی جی گرین دو کلاس دے دیا بی جی گرین بی جی سکائے بلو یہ ان کی کلاسز رکھ دی ہیں آج اندر بلا لیں انہیں کلاسز کو ڈاٹ بی جی گرین کو بلاو جس کی کلاس بی جی گرین ہے اس کا بیگرونڈ کلر گرین کر دو ڈاٹ بی جی منس سکائے بلو یہ کلاس ہے اس کو بھی بلایا اس کا بیگرونڈ کلر سکائے بلو کر دیا اس رف سکائے بلو نظر آرہا ہے اس سے پیچھے والا بیگرونڈ نہیں نظر آرہا اس سے پیچھے والا بیگرونڈ نہیں نظر آرہا کیوں نہیں نظر آرہا ان کو پیڈنگ نہیں ملی ہوئی تو آئی دھر آئیں پیڈنگ دے دیں چاروں طرف سے تیس پکزل کا جب پیڈنگ دیا تو بیڑا گرک ہو گیا کام خراب ہو گیا ڈیس پہ لگا دو دیکھنا جرہا ریڈیس کتنا پورا سو بات دہ ہی ہے انڈا شے بن جائے گی پورا منس ریڈیس ہنڈر پرسنٹ کر دیں وہ پیچھے ہنڈا بن گیا آگے ان کا بھی دیتے سب بوکس کو بھی دیتے یہ گول کیوں نہیں بنا بلکل سرکل کیوں نہیں بنا سر ہائٹ اور ویڈ ٹیم نہیں تھی ہائٹ اور ویڈ ٹھیکول ہونی چاہیے اگر آپ نے سرکل بنانا ہے تو اس کی اگر ہائٹ اور ویڈ پہ آئے بوکس کی ویڈ ٹی پرسنٹ ہے ہائٹ تین سو ہے تو ففٹی کی بجائے پھر ہائٹ بھی تین سو پکزل ہی کر دیں تو ابھی دیکھئے گا آپ کا یہ گول بن جائے گا اگزیکٹلی ٹھیک ہو گیا جی سر سرکل بنانا ہے تو ہائٹ اور ویڈ ٹیم رہی بوکس پلے پڑھا آپ کے پیڈنگ سمجھ آیا آپ کو مارجن بھی سمجھ آیا آپ کو کوئی بچہ ہائٹ ریز کر دیں ہائٹ سر پر بتا دیں یہاں پر مائکان کر کے بتا دیں کہ سر نہ مارجن سمجھ آیا نہ پیڈنگ سمجھ آیا جی یہ سمجھ آیا آپ کیا ہے سر یہ تو سمجھ آیا کہ مارجن اور پیڈنگ دیتے کیسے ہیں لیکن سر یہ کنسٹر کر دیں کہ ہم مارجن کہاں پہ دیتے ہیں اور پیڈنگ کہاں پہ مارجن کہاں پہ دیتے ہیں پیڈنگ کہاں پہ دیتے ہیں جی دونوں مل سکتی ہیں اس کو دونوں ہی تو دیئے بوکس کو ہم نے مارجن بھی دیا ہو اور پیڈنگ بھی دیا ہو ہے دیکھو اس کو مارجن تو بھائی دونوں ہی ڈیفرنٹ ہے نا مارجن باہر سے ڈسٹنس تھا ٹاپ بوٹم لیفٹ رائٹ یہ اندر کا ڈسٹنس ہے یہ والا جو نظر آ رہا ہے ریڈ والا اس کو دکیل دیا آگے یہ پیڈنگ ہے پھر اس نے آگے اس کو دکیل دیا یہ پیڈنگ ہے پھر گرین والے نے اس کو آگے دکیل آ رہا ہے یہ گرین کی لائنیں تب ہی تو نظر آ رہی ہیں یہ پیڈنگ ہے دیکھیں جس کو مارجن دینا ہے وہ خود باہر سے چلے گا آگے جس کو پیڈنگ دینا ہے وہ اپنے اندر والی چیز کو دکیلے گا میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہیں پہ آ جائیں یہ واپس بوکس ہی بناتے ہیں اسی طرح کا ہم نے اسی طرح کا بوکس بنایا ابھی آپ کو پتہ جل جائے گا اس کا ریڈیس بھی ختم کیا آپ دیکھ لیں نیچے والوں کا بھی ختم کر دیں آپ دیکھیں یہ دبا تھا جو ریڈ والا اس کو ٹاپ سے اور بوٹم سے مارجن ہے لیفٹ و رائیڈ سے بھی مارجن ہے لیفٹ و رائیڈ سے آٹو کر دیا آٹو کا مطلب ہے کہ ویٹھ کے ساتھ جو بچتا ہے اس کو لیفٹ و رائیڈ پہ ڈیوائیڈ کر دو تو جب لیفٹ و رائیڈ پہ ڈیوائیڈ ہوتا تو اللی بیٹ آپ کا آٹومیٹکل ہی سینٹر آ جاتا ہے یہ آپ کا مارجن تھا لیفٹ و رائیڈ سے اب پیڈنگ کیا ہے پیڈنگ کیا ہے انٹرنل ڈسٹنس ریڈ والے کا ہی اندر سے ڈسٹنس یہ پیڈنگ ہے یہ ابھی تیس ہے تیس سے بڑھا کے اس کو سو کر دو گے تو یہ بڑھ جائے گا دیکھا وہ تو خراب ہو گیا کیونکہ اندر والا کم تھا تو اس کو ہم نے بڑھایا آپ کو پیڈنگ نظر آیا کہ ریڈ والے نے پیڈنگ بڑھا دیا بڑھ سو ہم نے نہیں کرنا ہم نے تو دیکھ کے چلنا ہے ڈیزائن پورے کو ٹھیک ہے پیڈنگ اندر والا ڈسٹنس مارجن باہر والا ڈسٹنس پریکٹس کرو گے سمجھ آئے گا اتنا سمجھ آگیا آپ کو جی سر یہ سر یہ دیکھو اب میں کیا کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے میں نے یہاں سے لے کر سٹری کیا سٹری کا مطلب کیا کمٹ کر دیا کمٹ کر دیا کہاں سے کہاں تک یہ پورا سیکشن ہی کمٹ کر دیا پورا سیکشن ہی کمٹ کر دیا میں نے اس کا ڈزائن آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ لیں یہ اس لیے نہیں لگایا کہ بیٹا یہ کوڈ میں موجود رہے تاکہ آپ کبھی بعد میں دیکھنا چاہو تو اس کو دیکھ سکو اس کو میں نے یہاں پر بھی کمٹ کر دیا میں اس کو ختم نہیں کر رہا کمٹ کر دیا جسٹ کہ آپ دیکھنا چاہو گے تو آپ اس کو ان کمٹ کر کے دیکھ پاؤ گے اس کو بھول جائیں آپ کی یہ کوڈ میں موجود ہی نہیں کوڈ میں موجود ہی نہیں آپ نے ایک ہیڈر لگایا اب آپ نے ہیڈر کے بعد سٹارٹ کرنے ہے کچھ بھی سر جی سر یہ کمٹ کرنے کی شارٹ کی کیا ہے سیلیکٹ کریں اور کنٹرول کیوں پریس کر دیں جتنا کمٹ کرنے اتنا سیلیکٹ کریں اور کنٹرول کیوں پریس کر دیں آپ سر نہیں ہوتی میں نے کسی نہیں ہوں مانگ رہا تھا آپ نوٹ پیڈ میں نہیں ہوں گی نا آپ ڈریم ویور میں کام کر رہی ہوں گی یہ نوٹ پیڈ والوں کی ہے صرف آپ ویجویل کوڈ میں ہیں یا سبلائم ٹیکسٹ میں ہیں ویجویل کوڈ میں ہیں اس میں نہیں ایسے اس میں کوئی اور طریقہ ہوگا میں نوٹ پیڈ کی بات کر رہا ہوں اچھا بیٹا بھول جائیں یہ جب ڈازائن بنایا ہے یا بھول جائیں یہ ہے ہی نہیں کہیں پہ میں نے کمٹ کر دیا ہے جب آپ نے دیکھنا ہوگا اس کمٹ کو ہٹا دیجئے گا یہ کمٹ کرنا ہوتا ہے یہ سٹارٹ کمٹ کا یہ کمٹ کا اینڈ جو اس کے بیچ میں آیا وہ کمٹ ہو گیا وہ کوڈ میں مجود رہے گا بٹ آپ کو ویجوالائزیشن میں شو نہیں ہوگا وہ آپ کو ڈسپلی میں شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ ڈسپلی میں شو نہیں ہو رہا آپ کو میں نے اس کو نیچے کر دیا میں نے کہا کام تو یہ سمجھایا صرف آپ کو اصل کام تو جی یہ تھا جو کرنا ہے یہ ڈبے بنانے ہیں یہ ٹیمز لکھنا ہے یہ بنانا ہے بھئی اصل کام تو یہ تھا یہ کرنا ہے ہم نے آ جائیں اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں یہ یہ نہیں بنائیں گے چھوٹے چھوٹے صرف پتہ کیا کریں گے ایک لیفٹ بنا لیں گے ایک رائٹ بنا لیں گے بس یہ لگائیں گے پورا ٹیمز کا یہ ٹیمز کا پورا یہاں پر لگائیں گے یہ جوائن والا اور یہ چیز باٹھ اس کو پھر چھوڑ دیں گے بنائیں گے نہیں آگے صرف سٹکچر بنائیں گے آج ہے ہیڈر بنا ہیڈر کے بعد ایک اور ڈیو لگایا یہ بس کر دیا جائے اگر کنفیوز ہو رہے ہو جو نئے بچے ہیں یہ صرف بس کر دیا جائے اتنا کافی ہے آپ اتنا ہی بنا کے دکھائیں یہ جتنا میرے سامنے اوپن ہے آپ اتنا ہی بنا کے دکھائیں مجھے بس آج آپ کی لاشٹ کلاس تھی دوسرے بچے پرشان نہ ہو کل ہم پورا آگے ایکچول میں اپنا پڑھیں گے جو پیچھے رہ رہے ہیں یا رہ جائیں گے ان کو ایسے لا وارس نہیں چھوڑیں گے ان کو کچھ آپ سمجھائیں گے کچھ میں ان کو آسائن کروں گا جو بچے ہم سے یہ سیکھیں گے ان کے ساتھ میٹنگ کر لیں گے ان کے ساتھ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں گے ساتھ تو چار بجے پڑھاتے ہیں شاید وہ اگلا بندہ مان جائے آپ تین بجے پڑھ لو رات کو دس بجے میٹنگ کر لوں یہ تو اگلے کے ساتھ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ افتاری کا بات کرنی ہے وہ جیسے مان جائے آپ کو سمجھانے والا ٹھیک ہے؟ ویسے آپ نے اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں گے ساتھ جی باکس میں امیج کیسے لگاتے ہیں؟ جی آپ نے آئیکن لگانے ریپیٹ کروا دی ہیں؟ جی؟ سیر آپ نے آئیکن لگانے ریپیٹ کروا دی ہیں؟ نہیں ابھی نہیں کروا ہے کل کروایں گے وہ ساری چیزیں اچھے نئے بچے کون ہے جو کہتے ہیں کہ روک دیں سار ابھی نہ پڑھائیں آگے وہ ہینڈ ریز کریں جو کہتے ہیں روک دیں سر اب بھی نہ پڑھائیں آدم وہ ہینڈ ریز کر لیں ہینڈ ریز کر لیں میں صبح 10 بجے سے کلاسیز لے رہی ہوں میں صبح 10 بجے سے کلاسیز لے رہی ہوں میں نے کہا میں صبح 10 بجے سے کلاسیز لے رہی ہوں اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کی مان لی ہم نے آپ آپ کلاس کو ابھی سے لیپٹ کر سکتی ہیں آپ ریسٹ کریں ریسٹ کے بعد پھر میں آپ کو ایک نمبر بھیج رہا ہوں آپ نے شروع کرنے سے پہلے ان سے کنٹیکٹ کر لیں اگر اگر نہیں ہوتا تو ان سے کنٹیکٹ کرنا ہے آپ لیفٹ کرتے ہیں کلاس کو کوئی والیا نہیں روز نہیں ہوگا صرف آج کے لیے ہے اگر ابھی سے پریکٹس کر سکتی ہے ابھی سے کر لیں اور بچے اور نئے بچے ساری image والا concept جو box image لگانا ہے box میں image لگانا ہے ٹھیک ہے اگر فاطمہ اگر دیکھنا جاتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں box میں image لگانا ہے وہ دیکھ لیتی ہے جی سر بہو بتا دیں box میں box میں اچھ اچھ اب depend کرتا ہے box میں image لگانا کہ آپ نے کدھر کدھر image لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ پورا box ہے اس پورے میں پورا image لگانا ہے وہ بھی ایک طریقہ separate ہے اگر آپ کہیں کہ اس box میں ایک چھوٹا سا image لگانا ہے اتنا سا وہ ایک الانگ طریقہ ہے تو یہی بنا کے دکھاتا ہوں boxes ٹھیک ہے یہی بنا کے دکھاتا ہوں یہ recording میں روک دیتا ہوں پچھلی بلکہ چلنے دیں یہ boxes آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں ابھی آدھا گھنٹہ پڑا ہے ساڑھے پانچ پہ میں چھوڑتا ہوں females کو جنہوں نے افتاری بنانی ہوتی ہے چھے بجے تک بیچارے رولتے ہیں پھر میرے والے جو male تو جو females بھی رہنا چاہیں وہ بھی چھے بجے تک رہ سکتی ہیں ملک کوئی issue نہیں آ جائیں جی میں leave کر رہی ہوں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں leave کر اب اگر میں نے آپ کا وٹسپ آن دیکھا نا تو پھر دیکھئے آجائیں جی پھر میرے جو پرانے ہیں آگے بھی کچھ پڑا جائے گا تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ teams بنانا ہے یہ لکھنا ہے یہ بناتے ہیں یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اوپر والا اس سا چھوڑ دیتے ہیں اس کو سیدھا ہم یہاں پر آتے ہیں یہ چار بوکسز بنانے ہیں آجائیں یہ سب بوکس کو ہم نے کمٹ کر دیا کہ بھئی اس کو بھول جائیں یہ لگایا ہی نہیں اس کو بھول جائیں یہ ہم نے لگایا ہی نہیں اس کو ہم نیچے کر دیتے ہیں اور نیچے بھیج دیتا ہوں یہ لنس ہم نے تو ہیڈر کے بعد کام سٹارٹ کرنا تھا اپنا یہ ہیڈر ہے ہیڈر کے بعد یہ teams لکھنا ہے یہ join اور create کرنا ہے اس کو بعد میں کرتے رہیے گا آپ خود ہی مشکل نہیں ہے کیا کروگے ایک section بناو اس section میں left بناو ایک اتنا ایک right بنا دو right میں یہ icon دوسرا یہ icon تیسری ایک اور div لگاؤ اس div میں ایک اور icon لگاؤ پھر join اور create لکھ دو یہ اوپر بنا لیجیگا ہم extra جب پڑھتے جائیں گے آگے آگے تو پھر ہم کرتے جائیں گے سارے کام ابھی ہم boxes پہ آنے ہیں یہ چار box بنانے ہم نے یہ چار box یہاں پر آج کیا کریں پہلا بنانا start کر دیں دوسرا بنانا start کر دیں تیسرا بنانا start کر دیں ایسا کر دیں سر پہلے section بنائیں پہلے سے ایک section بنائیں گے پہلے section بنائیں گے یہ بنائیں section تو اوپر بھی ایک بنا ہوا ہے تو اس کو کہہ دیں sub section یا اس کو کہہ دیں boxes 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 s ڈال دیں اگر differentiate ہو جائے گا boxes یہ boxes بنایا dot boxes کو ہیدھر کال کر دوسرا dot boxes پورا بنانا ہے آپ width اس کی کر دیں hundred percent height اس کی کر دیں background اس کا کر دیں black اچھا آپ نے یہاں پر کر دیا اس کا height اس کا height 200 کر دیں بے شک اس کا height 220 کر دیں depend کرتے ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں ہم اچھا یہاں پر box تو آپ کا لگ گیا پورا آپ نے دیکھا اس میں چار لگانے ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے سر چار لگاتے آجائیں div class box میں نے box کا same class دے دیا ایک box کا different class دیا same class same class co بلا کے لگائیں گے ڈیپر چیزیں ڈیپر class کو بلا کے لگائیں گے box box two box three box چاروں کے چاروں box میں نے یہاں پر paste کر دی چار ہی تو چاہیے مجھے چاروں کے چاروں paste کر دی میں نے کہا بلاتے ہیں اگر آج dot box width کر دیا 25% ایک line میں چار چاہیے 25% height بلایا 100% 220 میں پورے پورے background color بلایا red کر دیا دیکھتے ہیں کہ یہ پورے آگے چاروں نیچے کو آئے لوٹ left دے دو چاروں ایک line میں آپ نے کہا سر یہ کیا آپ نے چار لگائے تھے یہ کٹھے جڑ کے چار آرہے ہیں پتہ لگ رہے جیسے ایک ہے چیک کر لو ان کی different class بلا box one کو بلا background color magenta کر دو موسیقی ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں ایسا ہی چاہیئے تھا آپ ایسا ہی چاہیئے تھا نا اچھا نہیں باکسیز ایسا چاہیئے ان کے درمیان میں دسٹنس چاہیئے ایسا ہی چاہیئے تھا دسٹنس چاہیئے تو دسٹنس کیا کریں گے مارجن دیں گے نو سر پیڈنگ دیں گے مارجن نہیں دیں نا ایکچول دسٹنس اگر دیکھیں یہ درمیان میں آدھا اس کا ہے آدھا اس کا ہے اندر سے پیڈنگ دو ایک سب بوکس بناو بتاتا ہوں دیو لگائیں کلاس لگائیں ہر بوکس میں ایک سب بوکس بنائیں اس لیے اصل میں بوکس وہ ہے آپ کا جو سامنے نظر آ رہا ہے ایکچول میں وہ بوکس ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں لگایا سب بوکس پھر اس میں لگایا سب بوکس پھر اس میں لگایا سب بوکس پھر اس میں لگایا سب بوکس چاروں میں لگا دیا سب بوکس کا نام سیم ہے تو بلا لیں سب بوکس کو سب بوکس کو بلایا کتنی کروں ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ کلر کر دو اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ یہ لو یہ لو یہ کیا ہوا سن ان کے اوپر ہی آ گیا چاروں باکس سر پیڈنگ دیں گے سر پیڈنگ دیں گے ان کے پیڈنٹ کو سر اب ان کے اوپر ہی آ گیا ہم بلکل پورے پورے ہر بوکس کے اب آج ہنڈرڈ پرسنٹ اب ان کے پیڈنٹ کے پاس آئیں ان سب کا پیڈنٹ بوکس ہے جب بوکس کو پیڈنگ دیں گے یہ دیکھیں بوکس کو پیڈنگ دیا پیڈنگ دیتے ہیں صرف پندرہ پرسنٹ پیڈنٹ کا یا دس پیڈنٹ کا پیڈنگ دیا پیڈنگ دیا بوکس آئیز بوکس آئیز بوکس آئیز بوکس آئیز مرڈر مائنس بوکس بھول گئے یہ لو جی آپ کا ڈبا ٹھیک بنا میں نے کہا اس کو اور دے دے پیڈنگ آپ نے کہا جی یہ اب ایکشیل میں آ گیا ٹھیک بنا دیکھ رہے ہو اصل رکھنا کون سا ہوتا ہے یہ وائٹ والا وہ باہر والا تو چھوڑ دینا ہوتا ہے وہ بناتے ہیں یہ ڈسٹنس دینے کے لیے یہ درمیان والا ڈسٹنس تاکہ پندرہ ادھر سے آئے پندرہ ادھر کے آئیں ادھر سے آجائیں پندرہ ادھر سے پندرہ ادھر سے وہ ایکچول بنتا ہے ایکولی مارجن خراب کرے گا مارجن میں ویٹھ کلکولیٹ کرنا پڑے گا مارجن میں آپ کو ویٹھ کلکولیٹ کرنا پڑے گا یہاں پر پیڈنگ ہے تو پیڈنگ میں آپ کو ویٹھ نہیں کلکولیٹ کرنا پڑے گا پیڈنگ میں آپ جسٹ پیرنٹ کو پیڈنگ دیں گے چائلڈ اس کا لیفٹ رائٹ سے پیڈنگ کو کیری کرے گا یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پر پیڈنگ اس کو کیری کرے گا یہ دیکھیں اب آ جاتے ہیں پیڈنگ اس نے کیری کیا سائیڈوں سے اب ایکچول شکل میں لے کے آتے ہیں شیڈو کیسے دیا جاتا ہے؟ اسی بوکس میں سب بوکس میں چلے جائیں بوکس مائنس شیڈو دے دیں بوکس مائنس شیڈو دے دیں زیرو پکزل زیرو پکزل فائیو پکزل اور بلیک یہ شیڈو آپ نے دیا چاروں طرف سے کیا شیڈو آیا اس کو؟ بالکل شیڈو آ گیا اس کو جب اس کو شیڈو آیا آپ نے کہا سر یہ تھوڑے سے راؤنڈڈ ہے تھوڑے سے زیادہ نہیں تھوڑے سے راؤنڈڈ ہے تو ہم بارڈ ریڈیس بھی دے دیتے ہیں ان کو تین پکزل کا بارڈ ریڈیس بھی دیا تو یہ دیکھیں کہ تھوڑے سے نارملی راؤنڈ ہوگے دو پکزل کر دیں تین زیادہ راؤنڈ کر رہا ہے تو تھوڑے راؤنڈ کر دیں کہ یہ دو پکزل کا راؤنڈڈ ہو گیا سر اب کلر اڑا دیں پیچھے سے کلر نہیں ہمیں چاہیے جب ہم کلر اڑائیں گے یہ دیکھیں یہ چاروں کے ہم نے کلر اڑا دیئے کلر چاہیے ہی نہیں تھے ہمیں یہ کلر میں نے اڑا دیئے ان کے پیرنٹ کا کلر بھی نہیں چاہیے تھا ہمیں ہم نے وہ بھی اڑا دیا وہ جس دیکھنے کے لیے لگاتے ہیں کہ دیب آیا نہیں آیا ان کے پیچھے پیرنٹ کا کلر ہے وہ بھی اڑا دیں یہ بلیک کانا سے سوری آ رہا ہے وہ غلط جگہ سے اڑا دیا یہ اڑا دیں اور بلیک جو ان کا سیکشن تھا وہ اڑا یہ لنچ جب آپ نے وہ سارا کام کیا ایکشل میں چارٹ اپے بنے آگئے آپ کے یہ سر بٹ نوٹ کریں یہ جو پیڈنگ ہے یہ لیفٹ رائٹ سے یہ ان پیڈنگ سے زیادہ ہے اب کیا کریں گے سر ہم مارجن دے دیں گے لیفٹ و رائٹ کے نہیں بیٹا ان کے پیرنٹ کے پاس چلے جاؤ مارجن پھر بھی نہیں دینا ان کے پیرنٹ کے پاس چلے جاؤ مارجن کا کم استعمال کریں پیڈنگ سے سیٹ کریں ان کے پیرنٹ باکسز کے پاس جائیں اس کو کہیں بھئی آپ پیڈنگ دو پیڈنگ دو ٹاپ سے زیرو پکزل لیفٹ رائٹ سے پندرہ پکزل کا پیڈنگ دیا خراب ہوا بوکس سائزنگ بارڈر باکس دے دو کیا وہ سائیڈوں والا پیڈنگ بڑھ گیا ابھی بھی اگر ایکول لگ رہے نا آپ کو آپ کہیں یہ تو بڑھا تو نہیں یہ تو ایکول ہے تو بڑھا دو بیس کر دو یہ میرے خیال میں ٹھیک ہے اگر کرنا ہے ٹونٹی فائب کر دیں کوئی شروع ٹھیک ہو گیا اور بڑھا دیں تیس کر دیں یہ تو دپینٹ کرتا ہے ضرور تو یہ پکڑیں یہاں سے پیرنٹ کا پیڈنگ کیونکہ پیڈنٹ نے پھر ادھر سے ان چاروں کا ایک پیڈنٹ تھا اس نے رائٹ سے بھی دکیل دیا لیفٹ سے بھی دکیل دیا آ جائیں ان چاروں کا پیڈنٹ تھا باکسز باکسز نے دکیل دیا کیا کام سمجھ آیا آپ کو اب باکسز کو پارٹن دے دیں اچھا اب آپ نے اوپر سے نیچے لے کے آنے باکسز آپ کہیں گے تو کن کو مارجن ٹاپ دوں سیکشن کو جو پورا سیکشن ان کا پیڈنٹ سب ہی جو ان کا پیڈنٹ باکسز ہے ہر دفعہ ہی سیکشن نہیں ہوگا باکسز کو مارجن ٹاپ دے دیں سوو بگزل کا آپ مارجن دے دیں جہاں پہ کوئی ڈزائن یشو نہ آئے ٹاپ اور بوٹم سے یہ دیکھیں ٹاپ سے مارجن دیا بوٹم سے نہیں دیا اوکے کی رپورٹ میں کام ہو آپ کا یہ والا آپ کے پیچر لگانے ہیں آپ نے کچھے نہیں پیچر لگانے ہیں ہم نے پیچر لگانے ہیں پیچر لگانے ہیں آج پیچر کو لیتے ہیں موسیقی موسیقی ادھر سیو کرنا ہے کلاس بارہ میں امیجز میں جاکے یہاں پر کہیں می امیج می امیج کہہ دیں نیچے دیکھیں ویب ای پی ایکسٹینشن ہے اس کی اس کو نہ ہی کریں ایسے کر لینا چاہیے کوئی بات نہیں ہوتی کیا رکھتا یہ بھی امیج نہیں سہی ہے میں امیج لینا چاہ رہا ہوں جو پورا امیج ہو یہ والا جس طرح یہ کیسے کرتے ہیں یہ فکس کرنے میں فکش ہو ہوتا ہے یہ پکچر کی سیلیکشن کیسے یہ جب فکس کرنے میں کبھی بہت میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھیں اپنے بوکس کو آپ یہاں پر آجائیں جب بھی آپ امیج کو سرچ کر رہے ہیں اب آپ کا بوکس تقریباً ایکوال سائنس کا ہے یہاں پر آجائیں جب بھی امیج کو سرچ کریں گے سائنس میں چلیں سائنس میں چلیں جی سر اس کی شیپ دیکھ نہیں ہے سکر ہے یا ریکٹینگل ہے یہ دیکھنے سے دیکھنے سے چیز بھی آپ کا فٹ آجاتا ہے اتنا کام خراب نہیں ہوتا امیج تقریباً آپ کا ٹھیک آجاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چل بھی پڑے ہو جا یہاں پر کوئی امیج لے لیتا ہے یہاں پر کوئی امیج لے لیتا ہے امیج کے نام سے سیو کیا کوئی لے لیں کوئی ایشو نہیں کہ یہ لینا ہے یہ لے لیں اس کو ڈونلوڈ کے نام سے سیو کیا دونوں امیجز سیو ہو گئی آ جائیں جی دیکھتے ہیں امیجز میں جا کے رائٹ کلک کریں .jpg اس کا اکسٹینشن ہے اس پہ آپ رائٹ کلک کریں پرامٹیز میں جائیں .jfi اس کا اکسٹینشن ہے آج پہلے بوکس میں سب بوکس میں امیج لگائیں اب امیج اگر پورا پورا پھلانا ہے اس بوکس پہ image src امیجز میں جائیں my image نام ہے .jpg اس کا اکسٹینشن ہے ون کو مجمل شرک کریں ، Dubai ہمارا نہیں ہوا پھر بھی کیا مسئلہ ہمارا 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 مسئلہ یہ تھا پیڈنگ کیوں دینی ہے پیڈنگ ڈسٹنس دینا ہوتا ہے یہ پورا پھیلانا ہے اس کے اوپر ڈبے پہ اب ڈبے پہ پورا پھیل گیا نا جی سی یہ ہوتا ہے اگر پورا image پھلانا چاہتے ہو ایسے پھلایا جاتا ہے پیڈنگ بھی دے سکتے ہو پیڈنگ دیتی پیڈنگ ڈسٹنس ہوتا ہے پیڈنگ پیرنٹ کو دے دیں سب بوکس کو پیڈنگ دے دیں آپ تیس پیکزل کا پیڈنگ دیا خراب ہوا بوکس آئیزنگ دے دیں یہ لے بیٹا پیڈنگ دے سکتے ہیں پیڈنگ آ جائے گا بٹ آپ کو ایسا نہیں چاہیے آپ کو چاہیے ایک ایمج بلکل سنٹر میں پھر اس کے نیچے لکھنا ہے certificate in ڈی ای روزگار آپ کو یہ چاہیے کیا کریں گے ڈیو کو یہاں پر لے کے آئیں ڈیو کو یہاں پر لے کے آئیں وہ اس میں پھر ایمج لگائیں کیونکہ صرف ایمج نہیں لگا ڈیو بھی لگایا ہے کہیں پہ پی لگا رہا ہے کہیں پہ ایمج لگا رہا ہے یہ ایمجز نہیں ٹیکسٹ بھی لکھا ہو سکتے ہیں تو پھر آپ ڈیو لگائیں گے اس کو ڈیریکٹ ایمج نہیں لگانا آپ نے پھر آپ نے ڈیو لگانا ہے کیا لگائیں گے ڈیو کلاس کور کور کا کلاس لگا دیں کہ ایمج کا کور ہوگا کور کا کلاس لگا دیں آج اچھ ڈاٹ کور ڈاٹ کور کا ویڈس کتنا کروں کور کا ویڈس کر دو تقریبا تُم سو ویڈس ہائٹ اس کی کر دو تُم سو ویڈس بیک گراؤنڈ اس کا کر دو تُم ریڈ دیکھو کور آگیا ہے کور آگیا ہے آپ نے کہا یہ بڑا ہے چھوٹا کرو اس کو آپ کر دیں ہائٹ بھی ستر ہائٹ ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا اس کو سنٹر میں کرنا ہے کیا کروں کیا کریں گے کور کو سنٹر میں ہائٹ ہائٹ مارجن بتا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ نے دیا یہ سنٹر میں آگیا یہ اوپر سے کیوں نیچے آرہا ہے میں نے تو مارجن ٹاپ زیرو کیا ہوں پیڈنگ دی ہوئی ہے پیڈنگ وہ پیڈنگ نے تکیلا ہوئے تھی اس پیگزل اوپر سے کرنا وہ پیڈنگ ختم کروگے ختم کروگے نا بیٹا یہ لو ایسے لگے گا یہ اوپر پیڈنگ آپ نے ختم کر دیا اگر ہم اس کو ٹیکسٹ آلائن سنٹر کر دیں تو آ جائے گا یار نہیں ہوتا ٹیکسٹ آلائن سنٹر میں نے کیا کہا فارسی نہیں بولی کو پندرہ پھار ٹیکسٹ آلائن کی لگے گا ٹیکسٹ آلائن سنٹر کے ٹیکسٹ آلائن سنٹر سے ہوتا ہے ٹیکسٹ آلائن سنٹر نہیں ہوگا بس ہی دفعہ بتا چکا ہوں ڈیو کو جب بھی اس کرنا ہے مارجن 08 سے سنٹر میں کرنا ہے اب لیفٹ رائٹ سے سنٹر ہو گیا اوپر نیچے سے نہیں ہوا دو طریقے ہیں یا تو اس کو مارجن لیا اوپر سے یا ذرا دیکھو یہ لیفٹ سے یہ رائٹ سے چھوٹا ہوا ہے یہ لیفٹ سے اتنی دور یہ رائٹ سے یہ لیفٹ سے یہ رائٹ سے اس کو نیچے آنے کا ضرور دنیا یہ پیڈنگ چل رہا ہے لیفٹ رائٹ سے تو بھئی اس لیے میں نے پیڑڈ کو پہلے سی پیڈنگ دے دیا تیس پکزل کا کہ لیفٹ رائٹ سے ڈسٹنس ہے یہ ڈسٹنس لو تو اس لیے اس نے ٹاپ سے بھی پھر ڈسٹنس لیا یہ آ گیا اب میں نے کہا اس میں تصویر لگانا ہے کوئی جس طرح یہ لگا ہوا ہے یہ لکھنا ہے کچھ اس میں یہ راؤنڈڈ بھی ہے تھوڑا سا آ جائیں یہ جو کور بوکس ہے اس کو راؤنڈ بھی کر دیں بارڈر مائنس ریڈیس چار پکزل راؤنڈ بھی ہو گیا تین کر دیں چار زیادہ راؤنڈ اس میں کوئی ایمج لگانا ہے بلکل لگا سکتے ہو ایمج آ جاؤ کور میں آکے ایمج لگاؤ گے تو ایمج کتنا لگے گا جتنا صرف کور ہے کہ آج میں جاؤ ڈار ڈر پی جی ایکسٹینشن اس کا جب دورا پورا آگے نا اس میں آگیا نا دیکھو سب بوکس کا ہی مجھے اوورفلو ہیڈن کریں گے نا سر کبھی راونڈڈ آئیں گے کورنرز ہاں کور کا اوورفلو ہیڈن کر دیں اور راونڈڈ آئیں گے ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا نیچے لکھنا بھی ہے اور آگے جو آ رہے ہیں ان میں صرف ایمج نہیں ہیں ان میں اور چیزیں ہیں آپ آ جائیں اس کور بوکس کو بکڑ کے نا جی سر سکرین ایک دفعی شیئر کر دیں سٹاک ہوئی بھی ہے کب سے آپ بور رہی ہیں اگر کافی دیر سے سٹاک ہوئی بھی ہے سر میں کب سے بور رہی ہے سر بلہ آ رہی ہے سر چلیں چلیں کوئی بات میں دوبارہ سے شیئر کر دیں بتاؤ تو صحیح نا ابھی شیئر ہوگی ہے شیئر ہوگی ہے سکرین یس سر اب ہوگی ہے نہیں یہ اور تو کوئی نہیں ہوئی ہے اور تو میں نے کوئی نظر آ رہا ہے اس کوئی سٹاک ہوئی ہے میں نے سب میں کور بوکس لگایا سب میں ایمج لگا دی سارے ہی ایسے بند کر دیں میں نے کہا تین میں سے اڑاؤو نا ایمج ایمج صرف لگی ہوئی ہے دوسرے والے میں باقی ساروں سے اڑاؤو باقی ساروں سے ایمج نکال دی میں اس میں لکھنے سی آئی اس میں پی اس میں پی ایم ہر ایک میں لکھتے جا کے پہلے میں لکھنے سی آئی ایج تری لگا دیں اس لونے کے پی ایمج سارے اس لونے کے پی ایمج سارے اس لونے کے پی ایمج سارے ابھی بس بند کرتے ہیں ساڑے پانچ بجے میٹنگ نہیں بند کریں گے آپ پھر نماز پڑھ گی ساڑے پانچ بجے ساڑے پانچ ہو نہیں ہے پھر آ جاتے ہیں اب تو گزر گئی ہے پھر آ جاتے ہیں ابھی بس ساڑے پانچ پہ کرتے ہیں میں نے یہ سارے چیزیں لکھتی ہیں وہ لکھی آگئی آپ کو ملی دیکھیں اب ان پہ کلر پہ آ جائیں کلر ان سب کا وائٹ ہے آپ جائیں کور کا کلر وائٹ ہے جائیں لے باپ کی میں نے روک کے دوبارہ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں اب نظر آئی ہے آپ کو رخصانہ جائیں لے باپ کیوں کو شو ہو رہی ہے کیا سارے ہو رہی ہے اب آجیں دیکھیں ابھی سی آئی کو پی کو سینٹر میں کرنا تو کیا لگا ہوں سوال لگا دیں اوپر سے نیچے لے کیا آنا تو کیا کروں ان کے پیرٹ کو پیڈنگ ٹاپ دیں گے پیڈنگ ٹاپ دیں گے پیڈنگ ٹاپ وہ بڑا ہوتا جا رہے ہیں باک سائزیں تینوں جیزیں بکڑنے دارڈ کور میں جا کے لگا یہ کیا ہوا ادھر کام خراب ہو اب کیا کریں پیڈنگ سے نہ کریں مارجن دے دیں ہاں آپ ڈارٹ کور میں جائیں کیونکہ ایمج بھی آ رہا ہے وہ پھر ایمج بھی پیڈنگ لے لیتا ہے ڈارٹ کور میں جائیں ایچ تھری کو مارجن ٹاپ دے لیں مارجن سے اتنا آیا نیچے اور مارجن لے بڑھا لیں مارجن کو آپ ایڈنگ سے صحیح نہیں مزا آیا یہ خراب دی جائے جی اب سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو مارجن ٹاپ تیئیس پیزل سامنے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا میرے کرسر کے پاس ایس سر آ رہا ہے ایس سر آ رہا ہے چھوٹا کا اب مارجن سے کہتے ہیں اسی طرح کہا گیا آپ نے لکھنا ہے نیچے یہ جو بھی لکھا رہا ہے تو اس کا فونٹ فیملی آپ دے لو سب سے اوپر جاتے ہیں ریپر میں ہی فونٹ فیملی دے دیا فونٹ فیملی یہ دوسرا فونٹ فیملی نکال بھی سکتے ہو طریقہ بتایا نا وہ گوگل اکسٹینشن میں جاگے وہ صرف ویب سائٹ سے نکالتا ہے تصویر سے نہیں نکالتا اچھ 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 اب آتے ہیں یہ ذرا پتلا ہے ہماری ہیڈنگز موٹی ہیں ملکہ بولڈ ہیں یہ ریگولر ہیں ہندو پونٹ پونٹ ویٹ دے دیں پونٹ ویٹ دیں پونٹ ویٹ دیں پونٹ ویٹ دیں شکریہ پتلا کریں نہیں ہوا بے یہ دیکھتے ہیں کیا اچھگا ہے کیوں نہیں ہوا پونٹ ویٹ اچھ اچھ ایس میں آکد کنس پونٹ اچھ سوٹ پونٹ ویٹ کو یہاں سے کپی کریں چار سو ریگولر ہوتا ہے نارمان اب نیچے لکھنے بس یہ لکھ دیں ایروزگار ٹیکنیکل بیچ ٹو بیچ ٹری ہم ہم باہر کو لکھایا ہر جگہ ہر جگہ پہ جا کے لئے اس کو ٹیسٹ لائن سینٹر کرتا ہوں اچھا یہ سینٹر یار میں نے اس کو صرف اکیلے کو کیا ہے تو کیا میں کرتا یہ دیکھیں یہ ٹیسٹ لائن سینٹر لگایا ہے میں نے یہ یہ کس کو لگایا ہے کور کو کور کی بجائی یہاں سے کٹ کروں ان کے پیرنٹ کو لگا دوں ایک ہی دفعہ دینا پڑے گا بس سب بوکس اب دونے ہی سینٹر میں آ جائیں گے وہ دیکھ رہے ہو آگے نا آٹومیٹکلی سینٹر میں مارجن ٹاپ دے دیں دیکھیں ایک مجھے بات بتائیں اس ایچ تھری کو مارجن ٹاپ دیا اس کو کیوں نہیں لگا سر ابھی شو ہی نہیں وہاں میری طرف اچھا دیکھیں مارجن ٹاپ دیا ہو ہے اس کو کیوں نہیں لگا وہ بھی تو ایچ تھری ہے یہ بھی ایچ تھری ہے یہ کہا یہ کور کی ایچ تھری پہ لگے گا یہ دوسرے ایچ تھری پہ کتن نہیں لگے گا دوسرے ایچ تھری پہ وہ کور کا ہے ہی نہیں وہ تو سب بوکس کا ہے کور کا تو نہیں ہے تو یہ اس پہ لگانا ہے تو اس کو ایسے کہو سب بوکس اس کا ایچ تھری پونٹ ویٹ کیسا لکھا رہا ہے یہاں میں لکھنا ہے پتلا لکھنا ہے نا پونٹ ویٹ چار سو لائکس لائکس کی پاپٹی نہیں ہے نہیں مجھے یہ ٹھو ہو بتائیں آپ کام خراب ہوئا یہ جو سب بوکس کا کام ہے یہ اس پہ کیوں لگ رہے ہیں یہ تو کور کا کام یہ ہو گیا سب بوکس کا کام یہ ہو گیا کیوں لگ رہے ہیں سر یہ آپ میں بعد میں یوت کی ہے اس وجہ سے نہیں میرا بیٹا دیکھو اس کا کیا مطلب ہے یہ ان کا پیرنٹ ہے یہ ان کا پیرنٹ ہے ایج تھری کا مطلب سب بوکس میں جتنے بھی ایج تھری ہیں ایسی بات ہے یہ ایج تھری کے سب بوکس میں نہیں آتا وہ دونوں پہ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ دونوں پہ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں آپ کہو کہ یہ جو لگانا ہے اس کا چائلڈ ہے بٹ آ تو اسی کے اندر رہے ہیں وہ ایمپلیمنٹ کرے گا ایک کام کرنا ہے یہ جسٹ لگا دیں ایک اینگل بریکٹ کیا لگایا اینگل بریکٹ یہ کہے گا ہمارجن ٹاپ دینے جو ڈائریکٹ آ رہا ہے جو ڈائریکٹ آ رہا ہے اس کو مارجن ٹاپ دینے مارجن ٹاپ دینے کتنا دینے جتنا دینے بیٹا چھٹی کرتے ہیں بیٹا بھی آپ لوگ ہوں گی فیمیلز جی سر ٹھیک ہوگے نا کہاں نہیں آج پڑھنے والے جی سر ٹھیک ہوگیا نا یس سر ٹھیک ہوگیا نظر آیا سامنے کہ ایسے ٹھیک ہوگیا نہیں سر اب بھی ٹھیک ہوگیا اب بھی آیا سامنے وہ ڈیزائن آپ نے بنا لیا اسی طرح کا ابھی یہاں پر کراوس کا بٹن لگانا ہے یہ سائیڈ میں آئیکن لگانے یہ تو آگے کہانی ہے کل پڑھیں گے آج ذرا ان بچوں کو کروانا تھا رپیٹ ان کی وجہ سے پھر یہ باکسز بنائے یہ سارا کام کی کل پراپرلی انشاءاللہ آگے چلیں گے جو پیچھے رہ رہے ہیں ان کے لئے میں آئیکن کرتی ہیں نا بندے آپ ابھی وہ کروا دیں گے انشاءاللہ سارے جو ہے نا سر جی جی بولیں بولیں سارے ایک منٹ پہ جانا ہوں اپنے آسائنوں پہ آٹھالی گی کتر جانا ہے آٹو رس کے آٹو رکھیں کراکر ہم ایسا ہی کریں گے کہ میں جو پک کے ساتھ ہی آئی ہے یہ کہنے ہیں یہ جو ٹیکسٹ ہے ہمارا پک کے ساتھ آئی تو پھر اس کو ٹیکسٹ لائن سینٹر نہیں کرنا تھا اس کو مارجن زیرو آٹو نہیں کرنا تھا اس کو بھی ایک ڈیپ میں لگانا تھا فلوٹ لیفٹ کر دینا تھا یعنی کہ اگر ہم ایسا کریں اس کو ایک سائیڈ پہ پک ہو اور ایک سائیڈ پہ ٹیکسٹ ہو سارا ہی کہہ رہا ہوں نا تو پھر آپ اس کو مارجن زیرو آٹو نہ دیں اس کو فلوٹ لیفٹ کر دیں اس کو بھی فلوٹ لیفٹ کر دیں ایک دوسرے کیا گیا آنے لگ جائیں کہ یہ دیکھیں میرا کاٹنگ روگ دیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی